روم ایک دن میں نہیں بنتا صدیوں میں سینکڑوں ہنر بندوں کا خون جگر اور لاکھوں غلاموں کا خون ناحق لگتا ہے ایک زمانہ تھا دنیا کا ہر پانچوہ شخص رومن تھا کہتے ہیں روم کو آخرے کار باہر سے نہیں اندر سے شکست ہو لی تھی کیا امریکہ بھی وہی گلتی کر چکا ہے جو رومن امپائر نے اپنے انتہائی طاقتور دور میں کر لی تھی مشرق اور مغرب کی امپائرز میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ بروٹل کمپیٹیشن کا ہے بادشاہ اپنے شہر کا دروازہ کروانے کی کوششیں کرتا رہا مگر کیسے ہیں دوستو میں فیصل وڑائچ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک امپائر جسے ختم ہوئے صدیاں بیٹھ گئیں اس کے سسٹمز آج تک کام کر رہے ہیں اس کا کلچر اس کے الفاظ اس کے محاورے اس کا آرکیٹیکٹ آج بھی دنیا میں مثال ہے یہ وہ امپائر تھی جس نے تاریخ میں پہلی بار موڈرن سٹینڈنگ آرمی کی بنیاد رکھی جس نے ریاست کو چلانے کے لیے پہلی بار سینٹ کا ادارہ بنایا جس نے اپنے ریپبلک دور میں تقریباً پانچ صدیوں تک ڈیموکریسی کی ایک ابتدائی شکل اچھی خاصی صورت میں چلا کر دکھائی کتنی ہی موڈرن پولٹیکل ٹرمز جیسے کہ ریپبلک، ویٹو، سینٹ اور ڈکٹیٹرز ایسی ہیں جنہیں رومن پولٹیکس سے آج کے انسان نے لیا ہے امپائر کے اروج میں، پیک پیریڈ میں اس کی آبادی اتنی تھی کہ دنیا کا ہر پانچوان شخص رومن تھا یہ عظیم و شان، کنڈم، ریپبلک اور امپائر ان تینوں صورتوں میں کل ملا کر دو ہزار دو سو سال تک قائم رہی ٹو تھوزنڈ، ٹو ہنڈرڈ یئرز تک یہ امپائر آخر اتنی عظیم کیسے بنی اور پھر کیسے ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گئی یہ تاریخ کی سب سے شاندار کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے روم کا آغاز کیسے ہوا اس پر ایک لیجنڈ ہے جو اس کے قیام کے تقریباً پانچ سو سال بعد نومور رومن ہسٹورین ٹائٹس لیویس جس کو مختصراً لیوی کہا جاتا ہے انہوں نے رومن سے سن سنا کر لکھی تھی لیجنڈ کے مطابق جہاں آج روم شہر ہے اس کے قریب کہیں ایک ٹیمپل ہوا کرتا تھا یہ ایک قواری دیوی ویسٹا کا مندر تھا اور یہاں قواریاں پوجا کرتی تھی ویسٹا کی پجارنیں کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی زندگیاں ویسٹا دیوی کے لیے وقف تھی اب اسی مندر میں ایک قواری شہزادی پرنسس ریا سیلویا بھی تھی اس شہزادی کو دراصل محلاتی سازشوں کی وجہ سے مجبور ہو کر مندر میں پجارن بن کر رہنا پڑ رہا تھا مگر کیا ہوا کہ رسم و رواج اور روایات کے برعکس اس پجارن شہزادی سے مریخ دیوتا مارس گارڈ کو محبت ہو گئی دونوں چھپ چھپا کر ملنے لگے اور اس چھپن چھپائی کا نتیجہ دو جڑوان بچوں کی شکل میں نکلا ان دونوں لڑکوں کو روملس اور ریمس کے نام دیے گئے قواری ریا سیلویا شہزادی کے ہاں دو بچوں کا پیدا ہونا ٹیمپل اور شاہی دربار میں بجلی بن کر کر رہا بادشاہ بھی خوفزدہ ہوا اور مندر کی توقیر بھی مٹی میں مل گئی شاہی دربار سے حکم جاری ہوا کہ بچوں کو دریا میں بہا دیا جائے سو انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر بہا دیا گیا لیکن دریا نے ان دونوں بچوں کو نہیں اڈبویا بلکہ کچھ دور جا کر یہ ٹوکری دریا کنارے کچھ جھاڑیاں تھی ان میں اٹک گئی ایک جنگلی مادہ بھیڑیا لوپا پانی پینے آئی تو اس نے دونوں بچوں کو ٹوکری میں دیکھا وہ روملس اور رینس کو بچا کر لے گئی اسی مادہ بھیڑیا نے دونوں بھائیوں کو اپنا دودھ پلایا اور پال پوس کر جوان کی دونوں بھائی جنہوں نے ایک مادہ بھیڑیے کا دودھ پیا تھا وہ ہنگامہ خیز زندگی گزارتے ہوئے ایک مرتبہ دریائے ٹائبر ریور ٹائبر کے مشرقی کنارے پر آئے اس وقت یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی کچھ پہاڑیاں تھی اور یہاں وہاں کچھ چھوٹی موٹی بستیاں آباد تھیں چند لوگوں پر مشتبہ سو کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے اس جگہ ریور ٹائبر کے اسٹرن سائٹ پر مشرقی کنارے پر موجود کئی پہاڑیوں میں سے کسی ایک پر ایک شہر ایک چھوٹا سا قصبہ بنانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ قصبہ اگزیکلی کس جگہ کس پہاڑی پر بسایا جائے اس بات پر دونوں میں جگڑا ہونے لگا جگڑا اتنا بڑا کہ روملس نے فیصلے کے لیے اپنے بھائی ریمز کو قتل کر دیا پھر اس نے اپنی مرضی کی پہاڑی کے اوپر اپنے نام روملس سے روم شہر کی بنیاد رکھی کہتے ہیں جس روز روم کی بنیاد رکھی گئی وہ 21 اپریل 753 بی سی ای کی تاریخ تھی اب ساتھیوں بھلے یہ ایک لیجنڈ ہے لیکن اس میں جو معاملات حل کرنے کے لیے وائلنس کا تشدد کا استعمال ہے یہ وہ خصوصیت تھی جو پھر روملس میں آخری دن تک رہی وائلنس فور پرپس یہ رومن کینڈم میں تھی یہ رومن ریپبلک میں تھی اور امپائر میں بھی رہی یہی خصوصیت ان کے عروج کا باعث بنی اور یہی آخرکار ان کو لے ڈوبی آپ ہمارے ساتھ اس شاندار کہانی کو دیکھتے جائیں اور جانتے جائیں کہ طاقت کی انتہا کیا ہوتی ہے اور آخر کیسے طاقت جب بے انتہا ہو جاتی ہے تو خود کو اندر سے کھانے لگتی ہے تو خیر کیورس فیلوز روملس نے اس قصبے روم کو پھیلانا چاہا تو اب اس کے پاس لوگ ہی نہیں تھے اسے سوارنے کے لیے اسے طاقتور بنانے کے لیے ظاہر ہے بڑی آبادی کی ضرورت تھی یہاں روم کے ایک اور اہم فیچر کا ساتھی ہو تاریخی طور پر آقاس ہوتا ہے امیگریشن جی ہاں روم کو تگڑا شہر اور بڑی آبادی بنانے کے لیے روملس کو دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لا کر یہاں آباد کرنا پڑا کیوں کہ اس نے کیا یہاں تک کہ اس نے جرائم پیشہ اور بگوڑے فوجیوں کے لیے بھی روم کے دروازے بند نہیں کیے وقت گزر رہا تھا لوگ آ رہے تھے مگر یہ رفتار اتنی سست تھی کہ اس چھوٹی سی آبادی کو طاقتور شہر بنتے بنتے نہ جانے کتنی نسلیں لگ جاتی پھر دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا تھا اس چھوٹے سے روم قصبے کے ساتھ کہ امیگریشن کی سکیم میں زیادہ تر مرد ہی روم میں آ کر بس رہے تھے عورتیں تو آتی ہی نہیں تھی اور پھر نوجوان عورتیں تو بلکل نہیں آتی تھی تو آبادی میں ایک شدید ایمبیلنس ہو گیا یہاں حکمران روملس نے ایک چال چلی اس نے اپنی بنیادی سٹیٹچی جو ان کے خون میں تھی یعنی والنس کو پرپس کے لیے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس پر عمل کیا روملس نے شہر کے قریب رہنے والے قبیلوں سبائن اور لیٹنس کے مردوں کو ایک جشن میں بلایا یہ لوگ اپنی عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر ہلا گولا کرنے کے لیے آگئے رات بھر جشن ہوتا رہا بے فکروں کے محفل کرم رہی لیکن اس رکس و مستی میں مہمان قبیلے کے مرد بلکل نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے کیونکہ جب وہ رومیوں کے ساتھ ناچ گا رہے تھے تو این اسی وقت ان کے قبیلے میں پیچھے رہ جانے والی نوجوان عورتوں کو رومیوں کے جنگجو اغوا کر کے لے آئے تھے مردوں کے یہاں ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان دہات کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا روملوس کی پلاننگ یہ تھی کہ اپنی آبادی بڑھانے کے لیے صحت مند عورتوں کو نوجوان عورتوں کو روم میں لاکر بسایا جائے اور زبردستی رومن نوجوانوں سے ان کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت بچے بیدا ہوں صبح جب مہمان قبیلے کے مرد پارٹی کے بعد واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو پیچھے ماتم بپا تھا ان کی عورتیں اٹھا لی گئیں تھی انہوں نے مردوں نے روم میں آ کر دعائی دی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا لیکن ظاہر ہے ان کی کس نے سننا تھی دہات والوں نے جمع ہو کر بدلہ لینے کا ایک پلان بنایا کئی ماہ انہیں تیاری میں لگ گئے اور اس کے بعد جب وہ روم سے جنگ کرنے کے لیے قصبے کے باہر پہنچے تو نو یا دس ماہ کا وقت گزر چکا تھا یعنی اب دیر ہو چکی تھی جن عورتوں کو اغواہ کیا گیا تھا ان میں سے کئی ماہیں بن چکی تھی اور کچھ بننے والی تھی چنانچہ جب جنگ کا وقت آیا دونوں فورسز آم نے سامنے آئیں تو رومیوں نے انہی قبیلوں کی پریگنٹ اور دودھ پیتے بچوں کی ماہیں حملہ اور لشکر کے سامنے لاکر کھڑی کر دی ان عورتوں نے خوف سے اور کچھ نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے سامقہ قبیلے کے مردوں کی منت کی کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ سلا کر لیں ورنہ ہم سب اور ہمارے بچے مارے جائیں گے بلکہ انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ وہ بجائے روم کو فتح کرنے کے اس میں آ کر بس کیوں نہیں جاتے اس طرح وہ بھی طاقتور ہو جائیں گے ان کی لڑکیاں بھی ان سے دور نہیں رہیں گی اس آپشن پر حملہ آوروں میں پھوٹ پڑ گئی کچھ لڑائی پر ڈٹے رہے اور کچھ نے صلاح کی بات کرنا شروع کر تھی غالباً یہ وہ لوگ تھے جن کی عورتیں ہوا نہیں تھیں کیونکہ آفر تو ظاہر ہے بری نہیں تھی روم ان کے اپنے دہاد کے نسبت قدرے بہتر اور منظم شہر تو تھا سو اس پر معاہدہ تیپ آ گیا ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ لوگ روم میں آ کر بس گئے رومنز بن گئے روم کی آبادی بھی بڑھتی گئی اور روم کا کلچر بھی مختلف کلچرز مکس ہونے سے ایک نیا رنگ اختیار کرنے لگا لوگوں میں اپنے فائدے کے لیے مختلف کلچرز کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہونے لگا دوستو روم مختلف آبادیوں اور قصبات پر حملہ آور ہوتا رہا اور انہیں اپنے اندر شامل کر کے اپنا ایریا اور اپنی آبادی بڑھاتا چلا گیا جب اس کی آبادی دو اور پانچ ہزار کے درمیان کہیں تھی تو بھانت بھانت کے قبیلوں اور گروپس کو جوڑنے کے لیے روملس نے ہر قبیلے کے ایک فرد کو باقاعدہ سرکاری سطح پر سردار کا درجہ دینا شروع کیا اس سردار کو پاتر کہتے تھے جس کا لفظی مطلب تھا باپ فادر روملس نے ان تمام پاتروں کو اپنا نائب بنا کر انہیں مشورے کے لیے ایک ادارے میں جمع کر لیا اور اس ادارے کو سینٹ کا نام دیا گیا روملس سینٹ کے عراقین کو سینٹرز کہا جاتا تھا اگرچہ وہ قبیلے کے سردار بھی ہوتے تھے اپنے پنے قبیلے کے لیکن ان کی الگ سے مطور سینٹر بھی ایک پہچان اور عزت بننا شروع ہو گئی کچھ عرصے کے بعد قبیلوں میں سینٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ بھی ہونے لگی یہاں سے روملس میں ڈیموکریسی کا ایک ہلکا پھلکا کلچر جنم لینے لگا اور یہ لوگ منظم ہونے لگے ایک ترتیب آنے لگی کیونکہ الیکشنز کے لیے اب گنتی کی ضرورت ہر بار پڑتی تھی سو روملس نے پہلے تو اپنے تمام قبیلوں اور ان کے لوگوں کو گناہ کاؤنٹ کیا پھر روملس کے تمام مذاہب جتنے بھی وہاں لوگ تھے ان تمام کے مذاہب اور ان کے دیوتاؤں کو دیوی دیوتاؤں کو شمار کیا ان سب دیوتاؤں مذاہب اور عقائد کو اگلی کئی صدیوں میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ صرف رومن گوڈز ہی کہا جانے لگا حالانکہ شروع میں یہ مختلف قبائل کے الگ الگ دیوی دیوتاؤں تھے یعنی روم میں کامیابی سے کلچر بلینڈنگ ہونے لگی تھی تہذیبیں ملنے لگی تھی یہ بلینڈنگ یہ ان کا ملنا اس وقت اور مضبوط ہوا جب رومنز نے پہلی بار سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا اور ہر مہینے کا نام اپنے اندر موجود فیسٹیولز اور دیوی دیوتاؤں اور مختلف نظاہب کے تہواروں پر رکھا یا پھر اپنی گنتی کے حساب سے رکھا جیسا کہ انہوں نے شروع میں دس ماہ کا کلنڈر جو بنایا تھا بارہ کا نہیں دس کا اور مارٹیس مارس گوڈ کے نام پر ایک مہینے کا نام رکھا وہی جسے ہم تھوڑے مختلف تلفز کے ساتھ اب مارچ کہتے ہیں اکتوبر اوکٹا سے یعنی آٹھوہ مہینہ ان کا تھا جنوری اور فروری بعد میں شامل ہوئے اور مہینے بارہ ہو گئے تو یہ اکتوبر بھی دس ماہ ہو گیا لیکن نام اس کا آج بھی رومن گنتی میں آٹھوہ مہینہ ہی ہے جنوری جینس گوڈ کے نام پر اور فیبروری ایک تہوار فیبورا کے نام پر رکھا گیا تھا یہ سب کچھ دوستو رومن شہر کے قیام کے پہلے ایک سو سال میں ہو چکا تھا یعنی چوتھی صدی بی سی ای تک فورت سنچری بی سی ای تک تب تک روم کی عبادی تین چار ہزار کے لگ بھگ ہو چکی تھی جو کہ اس دور کے حساب سے ایک اچھا خاصا بڑا قصبہ یا شہر بنتا تھا بائی دوائے ساتھیوں ان مہینوں کے ناموں میں وقت کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہی ہے مگر کم و بیش یہ بارہ ماہ کا سٹرکچر آج تک برقرار ہے اس سب سے روم کے اندر کلچرز مکس ہو رہے تھے انہیں اتحاد پیدا ہو رہا تھا لیکن ساتھ ہی رومنز اپنے اردگرد کے تمام علاقوں سے زیادہ منظم اور زیادہ طاقتور قوم بھی بن رہے تھے لیجنڈ کے مطابق روملہ سمیت وقفے وقفے سے سات بادشاہوں نے روم پر حکومت کی ان تمام کے دور میں روم کو جہاں جو پسند آتا وہ اسے لے لیتا خرید لیتا اور اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوتیں تو چھین لیتا قبضہ کر لیتا وائلنس فور پرپس رومن رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والی سرشت رہی روم گاؤں سے قصبہ بنا قصبے سے شہر شہر سے امیر شہر اور امیر شہر سے طاقتور کنگڈم بنتا چلا گیا اب اس میں حکمران بادشاہ ہوتا تھا مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی گروہ کی سرشت میں تشدد وائلنس شامل ہو جائے اور اپنے اس سے محفوظ رہے ایسا ممکن نہیں آخر رومنس نے بھی تو اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی اس شہر کی بنیاد رکھی تھی یعنی اپنے تو شروع سے مر رہے تھے سو کیا ہونے لگا کہ ایک کے بعد ایک رومن بادشاہ دوسری کی جگہ لینے کے لیے بروٹل وائلنٹ ایکٹکس انتہائی پرتشد وطریقے استعمال کرنے لگا یہ بادشاہ رومن شہریوں پر اپنی مرضی بھی مسلط کرتے تھے اور اس کے لیے انتہائی حد تک جاتے تھے چھٹے رومن بادشاہ کنگ سرویس کے خلاف اس کی ایمبیشیس بیٹی اور اس کے شوہر تارکیونیس سپربس نے ایک سازش تیار کی دونوں نے سینٹ میں لابنگ کے ذریعے اپنے باپ سے تخت لینے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا اب زیادہ دیر نہیں گزری اور اس کھینچہ تانی میں والنس شامل ہو گیا سینٹ میں ایک ایسی ہی بحث ہو رہی تھی کرمہ گرم اس کے دوران تارکیونیس نے اپنے سسر بادشاہ کو سینٹ کی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا بادشاہ لڑکتا ہوا پلٹنیاں گھاتا نیچے سڑک پر جا گیا وہاں تارکیونیس سپربس اور اس کی بیٹی کے وفادار پہلے سے موجود تھے انہوں نے مل کر رومن کنگ سرویس کو خوب پیٹا بڑا بادشاہ سڑک پر انتہائی زخمی حالت میں پڑا رہا اسٹورین لیوی کے مطابق بادشاہ کی بیٹی چیریٹ پر بگی پر دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی گزر گئی بادشاہ کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ویڈیو میں دکھائی دیتی ڈھیلانی اترتی سڑک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بادشاہ سرویس کو پیٹا گیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس سے آگے وہ گلی تھی جہاں اسے کچلا گیا پھر اس سڑک کو آج بھی رومنز منحوس سمجھتے ہیں اسی لیے انہوں نے اس کا نام وکس سکالاروٹس مطلب شہرائے گناہ شیطانی سڑک رکھا ہوا ہے تو خیر طاقتور تارکونس نے سینٹ میں اپنے حامیوں اور جنگجووں کی مدد سے میجورٹی میمبرز کو مجبور کیا کہ وہ سرویس کی جگہ اس کی بادشاہت پر مہور لگائیں سینٹ اس کے وائلنٹ حامیوں کے سامنے خوف زیادہ ہو چکی تھی سو انہوں نے زبردستی کے بادشاہ کو اپروو کر دیا بروٹل کمپیڈیشن میں وائلنس میں کنگ تارکونس وکٹوریس تھا جیت گیا تھا سو روم کا نیچرل کنگ بنتا بھی وہی تھا ساتھوہ بادشاہ کنگ تارکونس پربس ایک قابل انجینئر بھی تھا اس نے روم کو اردگرد کے تمام شہروں سے عظیم بنانے کے لیے اس میں بہت سے کنسٹرکشن پروجیکٹس تعمیراتی منصوبے شروع کر دیئے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روم سیاسی اور سماجی طور پر تو بہت طاقتور ہو گیا تھا مگر اس کا بڑا حصہ ابھی تک مٹی گارے اور لکڑی سے بنا تھا اور ایک غریب شہر کا منظر ہی پیش کرتا تھا سال کا زیادہ تر حصہ شہر کی گلیاں کیچڑ سے بھری رہتی تھی سو کنگ تارکوینس نے شہر کے لیے ایک دی گرینڈ ڈیزائن بنایا ایک بڑا منصوبہ بنایا اس ڈیزائن میں جو نگینہ تھا وہ سب سے بڑے رومن گوڈ جوپیٹر مشتری کا ٹیمپل تھا یہ اتنا بڑا ٹیمپل تھا کہ معلوم دنیا میں دور دور تک اتنا بڑا مندر اتنا بڑا ٹیمپل کسی نے نہیں دیکھا تھا دراصل کنگ تارکوینس سمجھتا تھا یا عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے رومن گوڈ جوپیٹر کا خاصل خاص نمائندہ ہے چوزن ون ہے اسے اس گوڈ نے منتقب کیا ہے اس کام کے لیے سو اس نے عظیم الشیان جوپیٹر ٹیمپل کی تعمیر شروع کر دی اس کے لیے بے پناہ دولت اور ہزاروں مزدوروں کی ضرورت تھی جس کے لیے عوام پر بھاری ٹیکسز لگا دیے گئے اس کے علاوہ دور دور کے پہاڑوں سے قیمتی سفید پتھر کاٹ کر لانے کی سخت مزدوری بھی عوام سے مفتمے کروائی گئی ان تارکوینس نے سات پہاڑیوں اور ڈھلانوں پر پھیلے روم شہر میں برسات کا پانی نکالنے اور سردیوں کے بعد پیدا ہونے والی دلدل ختم کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ سیوریج سسٹم قلائے کا میکسیما بنوانا شروع کیا یہ منصوبہ اتنا بڑا تھا کہ آج بھی آپ روم جائیں تو جو انڈرگراؤنڈ روم کا ایک نقشہ ملتا ہے تو اس کی کچھ جگہیں آپ بطورے ٹورسٹ آج بھی دیکھ سکتے ہیں اس سسٹم کی یہ وہی تارکوینس دور کا آڑائی ہزار سال پہلے کا بنائے ہوا سسٹم ہے اس کا کچھ حصہ آج بھی سیوریج کے لیے روم میں کام کرتا ہے سارا نہیں تھوڑا سا ایسا اسی طرح ساتھیو روم کو پورے علاقے کا اپنے اردگرد کے شہروں کا دہات کا بزنس سینٹر اور کلچرل سینٹر بنانے کے لیے بھی تارکوینس نے ایک رومن فورم بنایا ایک بہت بڑی جگہ پر ایسی پندبس کیا کہ یہاں بہت سے بازار لگ سکیں لوگ دکانیں سجا سکیں اور شام کو جمع ہو کر محفلیں لگا سکیں یہ اور اس جیسے بہت سے منصوبے تھے تو رومنس کے لیے قابل فخر لیکن ان مشکل ترین کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کنگ تارکوینس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بھی پرواہ نہیں کی تھی کیونکہ ایسے منصوبے اس دور میں مکمل کرنے کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات تھوڑی ہوتے تھے انہیں بنانے کے لیے غلاموں اور غریب شہریوں کو ایسے کام کرنے پڑتے تھے جن کا نتیجہ کئی بار یقینی موت ہوتا تھا مثلا زیر زمین بغیر آکسجن کے کئی کئی کلومیٹر طویل ٹنلز کھودنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینے والی بات تھی ایسے منصوبوں میں غلاموں قیدیوں اور غریب شہریوں سے زبردستی اتنا تکلیف دے کام لیا جاتا تھا کہ اکثر ٹنلز کھودنے پر لگائے جانے والے بزدور خودکشی کر لیتے تھے مگر ٹنلز میں نہیں جاتے تھے اس کے باوجود تارکیونس تو ایک طرف اس دور میں کوئی بادشابی کسی صورت اپنے منصوبے لوگوں کی وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے بند نہیں کیا کرتے تھے ان کے ایمیشنز اور ایروگنس اسی طرح قائم رہتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ اس کو کنگ تارکیونس کو تو خاص طور پر تارکیونس دا ایروگنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج روم میں کنگ تارکیونس دور کی یادگاریں رومان فورم اور کلویکا میکسیما یورپینز کے لیے اپنی شان و شوقت کا سامان تو ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کس کس کسٹ پر کیا گیا تھا جمنا کے کنارے آگرہ میں ساہر لودھیانوی نے سنگ سفید کے دمکتے تاج محل کو دیکھ کر جو کہا تھا بلکل وہی ایسی تمام تاریخی یادگاروں کے لیے درست ہے کہ یہ امارات و مقابر یہ فصیلیں یہ حسار مطلق الحکم شہنشاہوں کے عظمت کے سطن سینہ دہر کے ناسور ہیں کونہ ناسور جذبہن میں تیرے اور میرے اجداد کا خون بخیر ساتھویں بادشاہ کنگ تارکیونس کے پچیس سالہ دور میں رومنس ظلم و ستم اور ٹیکسز کی بھرمار سے تنگ آ گئے وہ کنگ تارکیونس تو ایک طرف اس بادشاہت کے نظام ہی کے خلاف ہو گئے ان کے لیے بادشاہ ایک نفرت انگیز لفظ بن گیا پرانی لیتن میں رومن میں بادشاہ کے لیے ریکس کا لفظ استعمال ہوتا تھا سو اب یہ لفظ رومنس اپنے دشمنوں کی تحکیر کے لیے انسلٹ کے لیے استعمال کرنے لگے رومنس کینگ تارکیونس سے جان چھوڑانا چاہتے تھے لیکن اس کے سپورٹرز کی طاقت سے خوف زدہ تھے کیونکہ اس کے سپورٹرز وائلنڈ تھے مگر آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی باہر سے نہیں ٹوٹ سکتا تو اسے اندر سے توڑنا آسان ہوتا ہے ایسا ہی کچھ تارکیونس کے ساتھ ہوا اس کے بیٹے کا ایک جرم اسے اور بادشاہت کے سسٹم دونوں کو لے بیٹھا کنگ تارکیونس پربس کے بیٹے سیکسٹرز نے روم کی ایک مذہبی حوالے سے معزز خاتون لوکریشیا کو زبردستی جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جب لوکریشیا نے مضاہمت کی اس کو روکنے کی کوشش کی تو سیکسٹرز نے دھمکی لگائی اس نے کہا اگر تم سیدھی طرح نہیں مانو گی تو میں تمہیں اور تمہارے سیافام غلام کو قتل کر کے جہیں پھینک دوں گا پھر تم دونوں پر خفیہ تعلقات کا الزام لگا کر تمہارے خاندان کو اپنی دکھ بری کہانی رکھی یہ تین لوگ اس کا شوہر اس کا باپ اور بروٹس تھے اور ان تینوں میں بروٹس مرکزی کردار تھا وہ یوں کہ بروٹس کنگ تارکیونیس پربس کا بھتیجہ تھا اسی خاندان سے تھا روم کے تخت کے لڑائی میں پاور گیم میں تارکیونیس بروٹس کے سگے بھائی کو قتل کر بھی چکا تھا بڑے بھائی کو سو اس کے بعد سے بروٹس الیٹ فیملی کا ممبر ہوتے ہوئے بہت لو پروفائل رہتا تھا بلکہ وہ خود کو احمق سا ناسمج سا ظاہر کرتا تھا تاکہ کوئی اسے بادشاہت کا خواش مند سمجھ پاور پلئر کا ایک کھلاڑی سمجھ کر مارنے کے لیے نہ نکل کھڑا ہو جیسے کہ اس کے بڑے بھائی کو مار دیا گیا تھا بلکہ اس کا نام بروٹس پڑا ہی اس لیے تھا کہ پرانی لیتن میں اس کا مطلب تھا سست قاہل احمق اس طرح کا انسان تو اسی کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ بادشاہ کے بیٹے نے کیا کیا برا سلوک کیا ہے تو بروٹس کا خون کھول اٹھا پھر بزید یہ کہ اپنی کہانی ختم کرنے پر دکھیاری لکریشیا نے اچانک اپنی چادر سے خنجر نکالا اور اپنے دل کے این اوپر رکھ پورے زور تو تارکیونس رہے گا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی کوئی بادشاہ آئے گا لکریشیا مر گئی اور روم میں بغاوت کو بروٹس نے لیڈ کرنا شروع کر دیا یہ 509 بی سی کی بات ہے اور یہاں سے روم کے پہلے دور یعنی رومن کنگڈم کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے The beginning of the end یہ وہ ہو چکے تھے ہم بتا چکے ہیں کہ بادشاہ کے لیے استعمال ہونے لفظ ریکس کو لوگ دشمنوں کی تحکیر کے لیے استعمال کرتے تھے سو اس محول میں بروٹس نے بادشاہ تارکیونس The Arrogant کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اسے elite class کے طاقتور طبقے کی سینیٹرز کی ہوایت بھی مل گئی ان دنوں تارکیونس ایک military campaign پر شہر سے باہر تھا روم سے کچھ دور تھا بروٹس نے اپنے اتحادیوں سے مل کر شہر کے دروازوں کا کنٹرول سبھال لیا جب تارکیونس واپس آیا تو اسے شہر میں بروٹس جس کے بھائی کو مارنے کے بعد تارکیونس نے اسے احمق نیم پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اسی نے دہائیت خوبصورتی سے طاقتور بادشاہ کو پوری گیم سے آؤٹ کر دیا تھا بغیر قتل کیے کئی برس کی ناکامی کے بعد ساتھی ریکس تارکیونس پربرس ساتھی تارکیونس دہ ایروگنٹ کی شکست کے ساتھ ہی روم ہمیشہ کے لیے بدل گیا پانچ سو نو بی سی میں بروٹس کی قیادت میں روم کو کنگڈم سے ریپبلک کر دیا گیا ٹرانزشن ہو گئی روم میں بادشاہت 244 244 یئرز قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی یہاں تک آتے آتے رومنز کے دو مزاج بہت پختہ ہو چکے تھے ایک تو وہ خود کو آزاد شہری سمجھتے تھے دوسرا وہ خود پر اب کسی بھی ایک شخص کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے نفرت کرنے لگے تھے ان کے دلوں میں گہرائی تک بادشاہ کے لیے بھی کہ لفظ کے لیے بھی نفرت پیدا ہو چکی تھی اسی لیے تو یہ انقلاب آیا تھا اب یہ جو نیا سسٹم روم میں آیا اس میں سینٹ ممبرز کو تمام آزاد رومن مرد منتخب کرتے تھے اور پھر یہ سینٹ اپنے میں سے دو لوگوں کو پھر الیکٹ کرتی تھی ووٹنگ کے ذریعے یہ دو لوگ ایک سال کے لیے روم کے حکمران بنتے تھے ان دو حکمران کے ادارے کو کونسل کہا جاتا تھا یعنی ایک ریاست دو حکمران یہ دونوں میمبرز کونسل کے حکمران یہ مشاورت سے فیصلہ کرتے تھے اور دونوں کی رضا مندی کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا سینٹ بیس میں شامل ہوتی تھی یعنی ایک شخص کی حکمرانی اور پھر برس تک حکمرانی اب رومن کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا اور کسی کا رہنا بھی ناممکن تھا اس نئے سسٹم میں ساتھی اور رومن ریپبلک نے جو پہلی کونسل منتخب تھی اس کے پہلے دونوں میمبر آپ جاننا چاہیں گے کون تھے ایک یہی احمق بروٹس اور دوسرا نوشیس کو لائٹنس وہی جس کی بیوی لوکریشیا کو سیکس ٹرس نے ہوس کا نشانہ بنایا تھا تو خیر اس تبدیلی سے رومن دیموکریسی کے ایک مناسب سی شکل وجود میں آگئی ذہن میں رکھئے گا کہ اس سسٹم میں خواتین اور غلاموں کو ووٹ کرنے کا حق نہیں تھا پھر اس میں چھوٹا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کسی پولٹکل پوزیشن کے لیے ایک بنیادی ٹیسٹ رکھ دیا گیا تھا جس کے لیے معیشت اکانومی میں بہت مہارت چاہیے ہوتی تھی اور یہ ٹیسٹ صرف وہی لوگ پاس کر سکتے تھے جو خاندانی طور پر بہت امیر تھے جنہیں بڑی دولت یا بڑا کاروبار منیج کرنے کا تجربہ ہوتا تھا اسے یہ ہوا کہ اس ابتدائی ڈیموکریسی کی شکل کے باوجود پیٹریشن یعنی بہت امیر لوگوں میں ایلیٹ کلاس میں اور پلیبین یعنی غریب رومنز میں جو کلاس کا فرق تھا جو طبقاتی فرق تھا وہ اس نئے روم میں یعنی ریپبلک میں پی جون کھتوں رہا رومنز سوسائیٹی دو حصوں میں قانونی طور پر تقسیم رہی پلیبین گریب لوگ ایک ایک کمرے کے گھر میں چھے چھے دس دس کی تعداد میں رہتے تھے جبکہ اسی گلی میں پیٹریشنز امیر لوگ پلیبین کے ساتھ ساتھ محل بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان میں چھے یا ساتھ فیملی میمبر ہوتے تھے اور ان کی خدمت کے لیے سو سو کے قریب غلام بھی وہی رہتے تھے پلیبین اور پیٹریشنز میں یہ فرق دور کرنا کئی وجوہات کی بنا پر ناممکن تھا وہ اس طرح کہ کوئی پلیبین غریب گروپ کا فرد کبھی کسی پیٹریشنز سے امیر آدمی سے شادی نہیں کر سکتا تھا پلیبین سینیٹر جج جنرل یا میجسٹریٹ نہیں بن سکتے تھے ہاں ایک حق ان کے پاس ضرور تھا وہ یہ کہ وہ اپنی سوسائیٹی کے امیر لوگوں یعنی پیٹریشنز میں سے کسی ایک کو ہر سال ووٹ دے کر سینیٹر منتخب کر سکتے تھے بلکل ایسے جیسے ہمارے ہاں قریب ہو چکا ہے کہ عام لوگ ایلیٹ کلاس کی لڑائیوں میں اپنی مرضی کا ہیرو چن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کا فرد ہماری لڑائی لڑ رہا ہے حالان کہ پیٹریشنز کی آپسی سیاسی چپکلش کھینچاتا نہیں ہوتی اسی طرح رومنز میں پلیبینز کی حکمران منتخب کرنے میں حصہ داری تو ہو چکی تھی مگر ریاست چلانے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا مشاورت تک میں نہیں تھا یہ سب کچھ پیٹریشنز ہی کرتے تھے الیٹ لوگ ہی کرتے تھے ٹریبیون کے نام سے بہت بعد میں پلیبین کا ایک نمائندہ سٹیٹ میشینری کا حصہ بنایا گیا لیکن اس کی حصیت بھی عمل غیر فال ہی رہی آپ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں جانیں گے کیوریس فیلوز جیسے اب تک آپ نے یہ کہانی دیکھی کہ کیسے روم ایک چھوٹے سے غیر اہم گاؤں سے ایک کینڈم تک پہنچ گیا اور پھر کیسے شہنشائیت میں بدل گئی رومنز کے لیے قابل نفرت آئیڈیا ریکس کا آئیڈیا واپس کیوں آ گیا اس کے زوال کے اسباب کیا تھے اور کیا امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں بھی اسی دور سے اسی طریقے سے گزر چکی ہیں ضرور دیکھئے چیتھڑوں میں لپٹا ایک بہت بودہ کمزور لاغر زخمی آدمی روم کے باہر آنکر کھڑا ہو گئے اس تنہا بودے نے روم کی طاقتور سینٹ کو چھگا دی ہر جھنڈے ہر عمارت ہر دیوار ہر ہیلمٹ پر چار الفاظ لکھے تھے روم کو چار لیٹرز کا پروسیشن تھا رومنز ایک چھوٹی دو دھاری تلوار گلائیڈیس سے اور لمبے میں پائلم سے لڑتے تھے جس کی ایک وجہ تھی یہ انوکھا ایک ملک تھا جس کے دو حکمران افیشلی ہوتے تھے اور سینکڑوں سال تک ایسا روم ایک دن میں نہیں صدیوں میں سینکڑوں بنرمندوں کا خون جگر اور لاکھوں اماموں کا خون لاحق لگتا ایک زبانہ تھا دنیا کا ہر پانچمہ شخص رومن تھا آخر روم عظیم کیسے بنا اور کیوں ختم ہوئی گی کیا امریکہ بھی اسی راستے پر ہے کیسے ہیں دوستو میں فیصل اوڑائیں جب پانچ سو نو بی سی ای میں رومن کنگڈم ریپبلک بنی تو اس کے بعد سے خاص طور پر چار حروف فور لیٹرز روم کے در و دیوار پر نقش ہونا شروع ہو گئے ایس پی کیو آر یہ چار لیٹرز سینیٹرز پاپولیس کے رومانس کا مخفف تھے جس کا عمومی مطلب سینیٹ اور روم کے آزاد لوگ لیا جاتا تھا نرسل رومان ریپبلک میں رومانس کو فخر ہی اس بات پر تھا کہ وہ آزاد لوگ ہیں آزاد کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ ان پر کوئی متلق عنان بادشاہ حکومت نہیں کرتا وہ اپنی مرضی کی سینیٹ چنتے ہیں اور حکومت ان کی مرضی سے بنتی ہے اس دور میں رومان حکمران جنگ کے دوران بھی زبردستی شہریوں کو بھرتی نہیں کر سکتے تھے رومانس میں سے جو اپنی مرضی سے اپنے وطن کے لیے بہادری دکھانے پر تیار ہوتا تھا وہ بھرتی کے لیے خود آتا تھا پھر یہ بھی تھا کہ رومان اپنے حکمران پر جی بھر کے کھلے عام تنقید بھی کر سکتے تھے دیواروں پر اچھا برا لکھ بھی سکتے تھے رومان ایلیٹ غلام رکھتی تھی لیکن یہ سب باہر سے آتے تھے کسی رومان شہری کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا سو ان سب باتوں میں واقعی رومان آزاد تھے اور وہ اس پر فخر کر سکتے تھے لیکن اس کے برعکس ایک بات یوں بھی تھی کہ رومان ریپبلک کا نوے فیصد سے اوپر کا طبقہ پلیبین پر کام کرنے والے غریب لوگوں پر مجتمل تھا ان کے مقدمات کا فیصلہ پانچ دس فیصد آبادی پر مشتمل الیٹ کلاس پیٹریشنز کے ججز کرتے تھے کوئی لکھا ہوا قانون تو تھا نہیں بس پیٹریشنز ججز اپنے حساب سے کسی بھی روایت کی کوئی بھی تشریح کر کے فیصلہ سنا دیتے تھے پلیبینز کے لیے یہ فیصلے اکثر تکلیف دیس اتحال پیدا کر دیتے تھے خاص طور پر اس وقت جب مقابلے پر پیٹریشنز کا کچھ فرد ہوتا تھا پلیبینز کے لیے یہ بہت پریشانی کی تکلیف کی بات ہوتی تھی مگر ایسا زیادہ دیر چلا نہیں ہوا یوں کہ ایک دن روم کے بازار میں بیمار لاغر کمزور پھٹے ہوئے تار تار کپڑوں میں زخموں سے چور ایک بڑا آ کر کھڑا ہو گیا اس کی حالت ایسی تھی کہ اب گرا کے اب لوگ اسے غور سے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگے یہ تو رومن آرمی کا وہ سپاہی تھا جس کی بہادری کے نے وطن کی خاطر اپنا خیت اپنا خاندان چھوڑ کر لڑنے کے لیے شہر سے باہر گیا مگر جب واپس آیا تو اس کا کھیت امیر زمیدار نے اس کی فیملی سے چھین لیا تھا اور کسی اور کو دے دیا تھا اس کی فیملی تر بدر تھی سپاہی کو جب کھیت واپس نہیں ملا تو اس نے مسلسل ادھار لینا شروع کیا جب وہ ادھار بھی نہیں چکا سکا تو زمیدار نے اسے قید کر لی اب ظاہر ہے رومن شہری کو غلام بنا کر تو رکم پوری نہیں کر سکتا تھا سو زمیدار نے اسے لیجی جیل میں رکھ لیا اور تشدد کرتا رہا کہ کہیں سے بھی پیسوں کا بندبس کر دو بھوڑا اس قید سے کسی طرح فرار ہو کر یہاں بازار تک آ گیا تھا اس نے لوگوں کو اپنی کمر دکھائی جس پر کوڑوں کے سرخ گہرے نشانات تھے اور پھٹے کپروں پر خون کے چھنٹے بھی تھے اپنے بہدر سپاہی کو اس برے حال میں دیکھ کر رومن شہریوں کا پارہ چڑ گیا ٹوکے فارمز کھیت اچانک چھین لینے کی شکایت اور بھی پلیبینز کو پیٹریشن سے تھی پلیبینز نے دھبکی دی کہ جب تک ایلیٹ کلاس اپنا رویہ درست کرنے کا مستقل بندوبست نہیں کرتی نہ ہم فوج میں بھرتی ہوں گے نہ ہم دکانے کھولیں گے نہ شہر کے جاری پروجیکٹس میں کام کریں گے پلیبینز نے اپنی دکانوں کے دروازے لاک کیے اور شہر سے باہر چلے گئے روم سے باہر درہ ٹائبر کے ساتھ انہوں نے ایک نیا شہر بسانے دھمکی بھی دے دی مہینوں اس جگڑے میں گزر گئے روم کے الیٹ کلاس رولنگ کلاس پٹریشنز کے سارے کام ٹھپ ہو گئے کیونکہ ان کی تھاٹ باٹ والی زندگی کا تو سارا داروں میدار ہی اس بات پر تھا کہ پلیبینز ان کے لیے مسلسل کام کرتے رہے سو رومنز کے لیے کوڈ آف ایتھک بنایا اس میں لکھ دیا گیا کہ روم کی مختلف کلاس مختلف طبقات کی پوزیشن کیا ہے اور سوسائٹی کے یہ طبقات کن رولز پر چلیں گے اسے لکھنے کے بعد پلیبینز کو بلا کر مشورہ کیا گیا دونوں کی کوشش سے ایک ڈرافٹ مکمل ہوا جسے بارہ برونز ٹیبلٹس پر لکھ شہر میں مختلف جگہوں پر لگا دیا گیا امیروں اور غریبوں کے درمیان اس تاریخی رومن موحدے کو ٹویلو ٹیبلز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے رومن تاریخ کا پہلا کوڈڈ لا بھی کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر پھر اگلی کئی صدیوں میں رومن لا ڈیویلپ ہوتا رہا اس میں لکھا گیا تھا کہ عدالتیں کیسے کام کریں ججز کیسے منخب ہوں گے ٹرائل کیسے چلیں گے فیملیز کے رائٹس کیا ہوں گے گارڈین شپ کیسے ہوگی زمین کسی کو لیز پر دینے اور پھر واپس لینے کا کیا حصول ہوگا کون سے جرائم بڑے بڑے ہیں اور ان پر کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں مقدس اور غیر مقدس چیزیں کیا ہیں یہ بھی اس میں لکھ دیا گیا تھا ساتھی ان بارہ پلیٹس میں لکھے قوانین کو رومن نے سنگ مرمر کی دیواروں پر بھی کھود دیا تھا آج بھی روم میں بڑے بڑے پتھروں کی دیواروں کی کچھ باقیات ایسی ہیں جہاں اس کوڈ کا کچھ حصہ لکھا ہوا ملتا ہے کیوریس فیلوز ٹویلو ٹیبلز میں دراصل رومن نے اپنے لیے ایک مستقل مسئلے کو کلیر کر دیا تھا کہ کسی کلاس کے کیا رائٹ ہوں گے اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ آزادیاں مکمل رومن شہری کے لیے ہی تھی اور زیادہ تر بردوں کے لیے تھی ان میں عورتوں کا تھوڑا سا حصہ تھا لیکن غلاموں اور روم کے باہر سے آنے والے لوگوں اور ان کے لیے نہیں تھی جن علاقوں کے لوگوں کو رومن سٹیزن شپ نہیں دی گئی تھی حالانکہ بہت سے علاقے ایسے تھے جنہیں رومن آرمی فتح کر چکی تھی انہیں روم کا حصہ بنایا جا چکا تھا مگر انہیں مکمل رومن سٹیزن شپ نہیں دی گئی تھی آپ جان چکے ہیں کہ رومن ریپبلک میں ایک بادشاہ کے بجائے سینٹ دو میمبر کی کانسل چنتی تھی اور یہ کانسل آپسی مشورے اور سینٹ کی رہنمائی میں فیصلے کرتی تھی رومن ریپبلک میں یہ دونوں ایک سال کے لیے مختلف ہوتے تھے یہاں تک آپ جان چکے ہماری اس مختصر سیریز میں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پلیبین نے غریب رومیوں نے اپنے حقوق بھی منوائے تو اس میں کانسل اور سینٹ کے اندر اپنا کچھ حصہ بھی انہوں نے رکھوا لیا سینٹ اور کانسل اب فیصلہ کرتے ہوئے پلیبین کے نمائندے ٹربیون سے بھی مشورہ کرنے کے پابند ہو گئے تھے اس سے یہ ہوا کہ گورنمنٹ اور فوج دونوں میں پلیبین کی شمولیت سے ریپبلک میں ایک بہتری آنے لگی پہلی بار پھر انہوں نے سٹینڈرز بنائے مختلف چیزوں کے جو اس دور میں قریب کے کسی علاقے میں نہیں ہوا کرتے تھے مثال کے طور پر سڑکوں کا ایک سٹینڈرز بنایا گیا کہ کم از کم سڑک اس کوالٹی کی تو ضرور ہوگی پہلی بار پوری ریپبلک میں سکھوں کا ایک سٹینڈرز بنایا گیا ایک طرح کے سکھیں ڈھالے گئے اور اس کے علاوہ دوسرے تمام قسم کے سکھوں اور کرنسیز کو ختم کر دیا گیا یہ اور اس طرح کے بہت منصوبے وہ تھے جن کی وجہ سے روم اندر سے طاقتور ہونے لگا تھا جس کے بعد اس نے مزید خود کو پھیلانا شروع کیا بڑی بڑی ایکسپینشنز کا منصوبہ بنایا یہ ایکسپینشنز روم کی ضرورت بھی تھی کیونکہ رومنز کو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے نئے وسائل چاہیے تھے رسورسز چاہیے تھے نئے وسائل کے لیے نئے علاقے چاہیے تھے اور نئے امیر علاقوں کو فتح کرنے کے نام پر لوٹنا رومیوں کی اور قدیم بادشاہتوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا اپنی پہلی بڑی ایکسپینشن کو لیڈ کرنے کے لیے رومنز نے 396 بی سی ای میں عارضی طور پر ایک پیٹریشن کیمیلس کو ڈکٹیٹر ہائر کیا یعنی ایسا عارضی حکومنان جس حالات میں وہ کسی بھی قابل ایلیٹ رومن کو تھوڑے وقت کے لیے تمام پاورز دے کر ڈکٹیٹر منتخب کر لیتے تھے سو کیمیلس کو ڈکٹیٹر منتخب کرنے کا اہم مقصد ایکسپینشن تو تھا ہی لیکن اس میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ رومن کی ہمسائیہ سٹیٹ اٹروسکن کو فتح کیا جائے کیونکہ اٹروسکن رومن کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے اٹروسکن رومن سے ایک پرانی تہذیب تھی ترقی یافتہ سیولیزیشن تھی ان کے پاس دولت بھی بہت تھی اور ان کے بادشاہوں کا روم پر انفلونس بھی بہت ہوتا تھا رومن اپنے لیے خطرہ تو سمجھتے تھے کہ کسی بھی وقت یہ ترقی یافتہ امیر اور طاقتور تہذیب ہمیں نگل سکتی ان دونوں ہمسایہ ریاستوں کے درمیان میں صرف دریائے ٹائبر ہی ہائل تھا رومن اس کی مشرقی سائیڈ پر اور اٹروسکن اس کی دوسری طرف تھے اٹروسکن کا روم سے قریب ترین اور طاقتور ترین قلعہ وئی تھا رومن ڈکٹیٹر کیملس نے وئی کا طویل محاصرہ کر لیا اور اس کے بعد اس پر ایک کامیاب بڑا حملہ کیا اس نے وئی کے تمام شہریوں کو قتل کر دیا اس کے بعد رومن نے آگے بڑھتے ہوئے اٹروسکن کی ساری تہذیبی علامات یادگاروں اور چھوٹی سے چھوٹی آبادی تک کو جلا کر پھونک ڈالا کچھ اس طرح کہ آج اس تہذیب کا ایک لفظ ایک تحریر بھی ہمارے پاس نہیں ہے آزادی اور بہادری کے بعد دشمنوں سے یہ بہیمانہ سلوک بھی رومن کی سرشت میں تھا اس کے لیے انہیں کسی نہ صرف انہیں گہری چوٹ پہنچائی بلکہ انہیں ایک ایسا سبق سکھایا جو پھر اگلے ایک ہزار سال تک رومنز کے کام آتا رہا کیورسیلوز 393 بی سی ای میں یہ ہوا کہ اٹلی کے شمال میں جہاں فرانس ہے یہاں کے گال ٹرائبز نے روم پر حملہ کر دیا یہ کئی بار رومیو سے چھوٹی بوٹی شکستیں کھا چکے تھے لیکن اس بار وہ اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اپنے چیف پرینس کی قیادت میں آئے تھے انہوں نے روم کے نورت میں شمال میں ایلیا ریور کے کنارے رومی فوج کو اچانک جا لی رومن آرمی سرپرائز اٹیک سے بلکل نہیں سمجھ سکی طاقتور رومن آرمی کے سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ گئے اور باقیوں نے بھاگ کر جان بچائی بچنے والوں میں سے جو روم پہنچنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے شہر میں آ کر شور مچا دیا کہ گولز آگئے بربر آگئے بربر آگئے بھاگ جاؤ رومی نے اکلمندی کی اور بجائے مقابلہ کرنے کے واقعی روم کو خالی کر دی اور قریبی پہاڑی کیپیٹولین میں جا کر پناہ لے لی کیونکہ وہاں قلعہ تھا کافی مضبوط قلعہ تھا اور مہینوں تک یہ قلعہ یہ فورٹ محاصرہ برداشت کر سکتا تھا گولز نے کیپیٹولین ہیل کے گھرہ ڈال لی اور بیٹھ گئے جب رومنز کو یقین ہو گیا کہ یہ جانے والے تو نہیں تو انہوں نے مذاکرات شروع کی گولز نے رومنز سے ایک ہزار پاؤنڈ کے قریب سونے کا مطالبہ کیا یعنی اس کے برابر وہ وزن تھا رومنز نے وقت حاصل کرنے کے لیے گولز سے وزن کے سٹینڈرڈ پر بحث شروع کر دی اور مہینوں لگا دی کیونکہ اس دوران وہ کوشش کر رہے تھے کہ باہر سے کوئی ان کی ملٹری مدد کو آ جائے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بھیجا ہوا تھا باہر سے آرمی تیار کر آئے اور گولز کو پیچھے سے اٹیک کرے لیکن جب کئی مہینے گزر گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی مدد نہیں آنے والی تو انہوں نے یہ بحث چھوڑ دی کہ سٹینڈرڈ وزن یا جو بھی ان کا اس وقت وزن تھا وہ کیا ہوگا جب رومنز نے گولز کو سونا طول کر دینا شروع کیا تو گولز نے وزن کے بات اس زمانے میں رائج تھا جب رومنز نے شکایت کی کہ یہ تو سٹینڈرڈ وزن سے زیادہ کا بات ہے تو گولز چیف برینس نے تاریخی الفاظ کہے اس نے کہا ہارنے والوں کی شرطیں نہیں ہوتی خاموش رومنز نے اس ہار سے بہت سبق سکھا انہوں نے سینٹ میں لمبی چوڑی ڈیبیٹس کی اور اپنی شکست کی ایک ایک وجہ پر غور کیا اس کے بعد جو نتائج نکلے ان میں سے سب سے اہم یہ تھا کہ وہ اپنی ملٹری کو اپنی فوج کو اپگریٹ کریں گے گالز سے شکست نے دراصل انہیں بہتر ہونے مدد دی رومنز کی بہترین خصوصیت میں اسے ایک یہ بھی تھی کہ وہ بہت حقیقت پسند ہو کر اپنی غلطیوں سے سیکھتے تھے اور ان کے پریکٹیکل حل نکالتے تھے اور پھر ان پر عمل کرتے تھے سو اس شکست سے انہوں نے اپنے ڈیفنس اور اپنی ملٹری کو اپگریٹ کرنے کا سبق سیکھا اس میں پہلا یہ تھا کہ شہر کے گرد ایک مضبوط دیوار بنائی جائے تاکہ کوئی بڑی فوج اچانک روم پر حملہ آور ہو کر اس میں داخل نہ ہو سکے سو ایک گیارہ کلومیٹر طویل اور 33 فیٹ انچی انتہائی مضبوط دیوار بنائی گئی اسے مضبوط بنانے کے لیے والکینک سٹون لاوے کے پتھر استعمال کیے گئے یہ دیوار روم کی ساتوں پہاڑیوں کے گرد گھومتی تھی اس میں سولہ دروازے تھے جنہیں بند کر دیا جائے تو شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا اس فوج میں ایسی تبدیلیاں کی اس دور کی معلوم دنیا سے ان کی فوج سب سے طاقتور آرمی بن گئی دراصل انہوں نے ایک نئی سٹینڈنگ آرمی کی بنیاد رکھ دی وہی آرمی جسے آپ نے ایک ترقیی آفتہ شکل میں دیکھا ہوگا تو یہ اس کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی تھی اس سے پہلے شہری فوج لڑتی تھی اور جنگ کے بعد اس کے سولجر واپس اپنے کاموں پر آ جاتے تھے نئی رومن فوج میں بھرتی اور ٹرینڈنگ کے سٹینڈرز انتہائی سخت بنائے گئے صرف کم عمر اور جسمانی طور پر تنومنت رومن نوجوان ہی فوج میں بھرتی کیے جاتے تھے رومن آرمی کو چھے چھے ہزار کے فوجی دستوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن میں سے ہر دستے کو لیجن کہا جاتا تھا ہر لیجن میں چند سو سپاہی غیر رومن قوموں سے بھی بھرتی کیا جاتے تھے جو رومن کے اتحادی یا مفتوع علاقے ہوتے تھے ان میں سے یہ لوگ لیے جاتے تھے رومن سولجرز کو اپنی سرویس کے دوران شادی کرنے یا پروپٹی بنانے کی بلکل اجازت نہیں ہوتی تھی یہ اس لیے تھا تاکہ فوجی محمد کے دوران یہ سولجرز اپنے بیگی بچوں اور خیتوں کو یاد کر کے پریشان نہ لڑتے تھے یہ تاریخ کی پہلی فوج تھی جو ایک کلٹ کی طرح ریز کی گئی تھی اس کے سولجرز ایک فرقہ بند گروہ کی طرح اپس میں شیر و شکر تھے اس کا ہر سپاہی خراب سے خراب حالات میں بھی اپنے برادر سولجر کے ساتھ کھڑا رہتا تھا فوج کو کلٹ کی طرح ڈیزائن کرنا اور ٹرین کرنا وہ اصول ہے جس پر آج تک تمام موڈرن آرمیز عمل کرتی آرہی اس نئی رومن فوج کو ٹریننگ بھی بھرپور دی جاتی تھی ہر رومن فوجی کو پچیس کلو گرام تک کا وزن اٹھا کر پانچ کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرنا ہوتی تھی اس ہارڈ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کو گلتیوں پر سخت سزائیں بھی دی جاتی تھی بہت بڑی گلتی پر یا فوجیوں کے میدان جنگ سے بھاگ جانے پر صرف بھاگنے والوں کو نہیں بلکہ پوری یونٹ کو سخت ترین سزا دی جاتی تھی جیسا کہ ایک سزا یہ تھی جس یونٹ کو پنش کرنا ہوتا تھا اسے دس دس کی کتاروں میں کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر ہر دس سپاہی کو اسی جگہ دنڈے مار مار کر ختم کر دیا جاتا تھا اس سزا کو رومن زبان میں ڈیسیمیٹیو کہتے تھے یعنی دسویں آدمی کا خاتمہ انگلیش میں لفظ ڈیسیمیشن اسی رومن ٹرم سے نکلا ہے جسے تباہی اور قتل عام کے معنوں میں اب استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی سپاہی اپنی ڈیوٹی کے دوران سویا ہوا پایا جاتا تھی یہ صلاحیت آج کی موڈرن فورسز کو بھی لازمی سکھائی جاتی ہیں تا کہ وہ کہیں بھی حملے کے جائیں تو اپنے لیے فیوریبل حالات پیدا کر سکیں رومن آرمی تاریخ کی پہلی پیشاور پروفیشنل آرمی تھی اس کی باقاعدہ تنخواہ ہوتی تھی رومن نے پہلی بار فوج کے رینک بنائے جس کے بعد سولجرز ترقی کے لیے محنت بھی کرتے اور ڈسیپلن کی سخت پابندی بھی رومی فوج کے ہتھیاروں اور ڈسیپلن پر رومن ایلیٹ بہت زیادہ کام کرتی تھی رومن سپاہی لمبے نیزے پائلم اور چھوٹی دو دھاری پھر یہ نیزے بھاری میٹل سے بدتے تھے اور دشمن کی ڈھالوں میں گھس کر ٹیڑے ہو جاتے تھے اس کا فائدہ رومن سپاہی اپنی ڈھال سے یہ نیزہ فوری طور پر کھینچ کر نکال نہیں پاتے تھے سو رومن دشمنوں کو نیزے میں اٹکی ہوئی ڈھال پھینک کر رومن سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا بغیر ڈھال کے جس کی وجہ سے ظاہر ہے رومن کی طاقت بڑھ جاتی تھی اور دشمن کی کمزور ہو جاتی تھی یہ ایک زبردست تکنیک تھی جو انہیں میدان جنگ میں دشمن پر ایج دے دیتی تھی تھی چھوٹی تلوار ان کی آپس میں ٹکراتی نہیں تھی آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سولجرز ساتھ ساتھ کھڑے ہوں فارمیشن میں اور لمبی تلواروں سے لڑ رہے ہوں تو ان کی تلواریں تو آپس میں ٹکرا رہی ہوں گی سو رومن سولجرز کی سیسا پلائی دیوار کو مضبوط رکھنے کے لیے کئی صدیوں میں کئی غلطیوں سے سکھی تھی انہی جینیس ٹیکٹکس نے رومن کو ایک فورمیڈیبل ناقابل شکست جنگی مشین بنا دیا تھا اب گالز ان پر حملوں کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ رومن خوشحالی اور ترقی کا رومن ملٹری کے سپر ملٹری بن جانے کے بعد اردگرد کی غیر منظم قومیں ان کے مقابلے میں ریت کی دیوار ثابت ہونے لگی مین لینڈ اٹلی کے پورے ریجن میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور شہر رومن قبضے میں آتے چلے گئے یہاں تک کہ رومن آرمی بڑھتے بڑھتے آج کے مین لینڈ اٹلی کے انتہائی جنوبی کنارے پر آ گئے سامنے میڈیٹرینین سی تھا اور اٹلی کے ساحل سے بس ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر سسلی کا جزیرہ تھا میڈیٹرین سی اور سسلی پر اس دور کی سب سے بڑی کی داستانے اور فلمیں یقیناً آپ کی نظر سے گزر چکی ہوں گی رومن ریپبلک اور کارتھیجین امپائر کے ٹکراؤں پر اور رومن ریپبلک کے خاتمے پر ساتھیوں ہم اگلی ویڈیو بات کریں گے اب ضرور دیکھئے گا کارتھیجین جنرل ہینیبل ہاتھیوں کو لے کر برفانی جتنی جگہ تمہیں دھوں گا اور بس ملکان بھیڑ کی کھال ایک دھاگے جتنی چوڑائی میں کارتنا شکر ہینیبل رومن کے لیے ایک خواب تھا لیکن رومیوں کا ایک گفت اسے بہت مہنگا پڑ رومن ایک دن میں نہیں بات صدیوں میں سینکڑوں ہنر بندوں کا خون جگر اور لاکھوں غلاموں کا خون نہ کے ایک زمانہ تھا ہنہ گھر پانچ شخص رومن آخر یہ کیوں عظیم تھا اور پھر آخر روم کیوں ختم کیا امریکہ بھی اسی راستے پر ہے کیسے ہیں دوستو میں فیصل وڑائچ آٹھویں صدی قبل مسیح میں 8 سنچری بی سی ای میں جہاں لبنان اور فلسطین ہے یہاں سے فنیشین قوم کی ملکہ ڈائیڈو کو دشمنوں سے جان بچا کر بھاگ نہ پڑا وہ سمندر کے راستے نورت افریقہ کے ساحل پر یہاں اتر گئی یہاں اسے ایک مقامی قبیلے کے لوگوں نے گھیر لیا اور اپنے سردار تک پہنچایا ملکہ نے سردار کو اپنی کہانی سنائی اور درخواست کی کہ اسے اور اس کے ساتھ آنے والے چند وفاداروں کو تھوڑی سی زمین دے دی جائے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے بچ کر پرام زندگی گزار سکیں افریقی قبیلے کے چیف نے کہا اچھا میری زمین چاہیے میں تو ایک بیل کی خال سے زیادہ زمین نہیں دے سکتا کیا اتنی کافی ہوگی ملکہ نے سردار کی بات مان لی اور ایک بیل منگوا کر اسے زبا کروایا پھر اس نے بیل کی خال اتروائی اور خال کو باریک باریک پٹیوں میں کٹ گئی تو ساحل پر پہاڑی اس جگہ کارتیج شہر کی بنیاد رکھی جو کہ رفتہ رفتہ قدیم دنیا کی دی گریٹ نیول این ٹریڈ پاور بنتا چلا گیا یہ رومن سے کہیں زیادہ سیولائزڈ لوگ تھے اور ان کے شہری سسٹم بھی رومن ریپبلک سے بہتر تھے شمالی تیونس میں نورت میں کارکوان کے قریب اس کے کھنڈرات آج بھی ان کی شان و شوکت کا پتہ دیتے ہیں جب پانچویں صدی بی سی ای میں رومن ریپبلک ابھی قدموں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت کارتیج ایمپائر ایک سپر نیول فورس بن چکی تھی سمندری طاقت بن چکی تھی یہ ایمپائر اپنے اروج میں نورث ایفریقہ سے لے ساؤتھ یورپ آج کے سپین تک پھیلی ہوئی تھی پھر میریٹرینین سی کے اندر موجود لا تعداد جزیروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی جن میں رومن ایمپائر کے بلکل سامنے ساؤتھ میں سسلی کا جزیرہ بہت ہی اہم تھا اب لازمی تھا کہ اگر رومن نے ریجن کی ٹریڈ اور سپر پاور بننا ہے تو کارتھیجین سے دو دو ہاتھ کرنا ضروری تھے سو انہوں نے کیے کارتھیجین چونکہ فنیشن اوریجن سے تعلق رکھتے تھے یعنی فلسطین اور لبنان کے علاقوں سے آئے تھے سو رومن ایک فنیشن کو اپنے لہجے میں پیونیس کہتے تھے اور اگر یہ زیادہ ہوں تو پیونی کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اسٹورین نے رومن کی کارتھیجین سے جنگوں کو پیونک وارز کہا ہے یہ جنگیں 118 سال تک لڑی جاتی رہیں کارتھیجین سے جنگ کے لیے رومن کو طاقتور نیوی کی بہری بیڑوں کی اشد ضرورت تھی جبکہ 260 بی سی ای کے آس پاس جب یہ لڑائیاں شروع ہونے والے تھی اس وقت رومن کے پاس سمندری جنگ کے لیے جہاز تھے ہی نہیں وہ تو زمینی جنگ کے ماہر تھے بلکہ سب سے بڑے ماہر تھے سو انہوں نے کارتھیجینز سے سمندر میں لڑنے کے لیے ایک تقنیق نکال انہوں نے کارتھیجینز کے کچھ ایسے شپس چورا لیے جن میں جہاز بنانے کا سامان اور کاری گر تھے ان شپس میں لکڑیوں پر نشانات بھی لگے ہوئے تھے کہ جہاز کا کون سا حصہ کہاں کیسے جوڑنا ہے رومنز نے کئی مہینوں کی محنت سے اور ری انجیننگ سے درجنوں میٹری شپس تیار کر لیے اپنے بحری بیڑے تیار کر لیے یہ شپس کچھ اس مہارت سے تیار کیے گئے تھے کہ رومنز اپنی دو بدو جنگی صلاحیت یعنی زمینی جنگ کی قابلیت کو بھی سمندر میں استعمال کر سکتے تھے اس کے لیے انہوں نے سمندری جنگ کا ایک نیا ہتھیار ایک نیا ٹول ایجاد کیا جس نے کارتھیجین کو شروع کے برسوں میں بے بس کر کے رکھ دیا تھا یہ ہتھیار تھا کورویس لکڑی کا پل تھا جس کے ایک طرف لوہے کی بڑی سی چونچ بنی ہوتی تھی پھر رومنز نے اپنے نئے جنگی جہازوں کے آگے بڑے بڑے مضبوط برونز کے بیٹرن ریمز بھی لگا لیے تھے جو کہ کارتھیجین جہازوں سے زیادہ مضبوط تھے ان دونوں سے رومنز یہ کام لیتے تھے کہ قریب سے گزرتے ہوئے کارتھیجین شپ کی سائیڈ سے اپنے جہاز کا انتہائی مضبوط ریم ٹکرا دیتے تھے کارتھیجین شپ کے تختیں ٹوٹ جاتے تھے اور جہاز بری طرح لرز جاتا تھا اتنے میں بلند لکڑی کا پل کورویس ایک کووے کی چونچ کی طرح کارتھیجین کا کلہ کمہ کرنا شروع کرتے تھے اس طرح انہیں سمندری جنگ میں بھی زمینی جنگ والا یعنی دو بدو جنگ میں مہارت کا ایڈوانٹیج حاصل ہو جاتا تھا اس جینیس تقنیق سے رومنز نے کارتھیجین کو شروع میں بے حد نقصان پہنچا گرجے کارتھیجین بھی پیونک وارز میں انہیں کئی تباہ کن شکستے ہوں ان میں پہلی اہم ترین جنگ بیٹل آف دی ای گیٹ آئی لینڈز تھی جو ٹو فورٹی ون بی سی ای میں لڑی گئی یہ جنگ اتنی خوف ناک تھی کہ آج تک سمندر کے اس حصے کی گہرائی سے تباہ شدہ کارتھیجینز اور رومن جہازوں کے ٹکڑے ملتے رہتے ہیں خاص طور پر براؤنز کے بیٹرنگ ریمز تو بہت سے مل چکے ہیں چند گھنٹے جاری رہنے والی اس تاریخی جنگ میں رومن اور کارتھیجینز نے ایک دوسرے کے سینکڑوں جہاز ڈبو دیئے تھے دونوں کے نیول فلیٹس بری طرح بکھرتے رہے تھے مگر رومن اس لیے جیت گئے کہ انہوں نے کارتھیجینز کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی جس کی وجہ سے کارتھیجینز کو اپنے مین لینڈ سے رین فورسمنٹ مزید فوج اور نئے جہاز پہنچ ہی نہیں سکتے تھے پھر رومن ون ون بیٹل سی کا یہ اہم ترین جزیرہ رومن کے قبضے میں چلا گئے سسلی کے قبضے میں آ جانے سے رومن نے افریقہ یورپ اور ایشیا کو ملانے والے اس اہم ترین سمندر میریٹرین سی میں بیلنس آف پاور چینج کر دیا تھا اب اس پر رومن بھی ایک بڑی طاقت تسلیم ہو چکے تھے اگرچہ نارث افریقہ اور سپین سمیت کئی جزیروں کی حکمرانی ابھی تک کارتیجین ہی کے پاس تھی مگر اب رومن ز اور کارتیجین میں شدید نفرت اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی اس نفرت کے بطن سے ایک لیجنڈری کارتیجین جنرل پیدا ہوا ایک ایسا جنرل جس نے سیکنڈ پیونک وارز میں روم کو قریب قریب ختم ہی کر دیا تھا یہ کارتیجین جنرل ہینیبل بارکا تھا جنرل ہینیبل دو سو اٹھارہ ٹو ایٹین بی سی ای میں چوبیس سو کلومیٹر کا ناقابل یقین فاصلہ تیہ کر کے اٹلی کے شمال میں برفزار پہاڑوں سے ہوتا ہوا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ رومن ریپبلک پر ٹوٹ پڑا ہینیبل نورت سے داخل ہوا اور ساؤت میں روم شہر تک کوئی رومی لشکر اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکا جیسے رومنز نے کارتیجین سے سمندری جنرل سیکھ لی تھی ہینیبل ٹو الیون بی سی ای میں ہینیبل ایک فاتح لشکر کے ساتھ روم شہر کے دروازے کے قریب پہنچ گیا رومنز نے خود کو شہر کے اندر بند کر لیا اور کارتیجین جنرل کے سامنے ایک بلکل نئی صورتحال کھڑی کر دی ایسی سٹویشن جس کے لیے وہ اس وقت سلیکے سے تیار ہی نہیں تھا روم شہر کا ڈیفنس بلند طاقتور دیواروں کے پیچھے بہت مضبوط تھا یہ ڈیفنس تب سے ڈیویلپ ہو رہا تھا جب رومنز نے گال سے شکست کھانے کے بعد سروین والز کھڑی کی تھی لیکن ہینیبل کے آنے کے وقت تک یہ بہت 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 ہو چکی تھی سروین والز کی ابتدائی شکل سے بہت مضبوط دیوار تھیں جنرل ہینیبل کئی بار روم کے قریب آتا مضبوط دیواروں کے گرد چکر لگاتا لیکن حملہ نہیں کرتا تھا وہ بہت دور رہ کر اپنے لشکر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ رومنز تنگ آ کر خود ہی ہتھیار پھینک دیں یا کسی معاہدے کے لیے اس سے بات کریں یا پھر کلے سے باہر نکل کر اس سے کھلی جنگ کریں جس میں ظاہر ہے وہ زیادہ ماہر تھا لیکن نہ تو رومنز باہر آئے اور نہ ہی ہینیبل نے براہ راست روم کی ایکسپرٹس کے مطابق روم کے قلعہ نمہ ڈیفنس کو توڑنے کے لیے جتنی بڑی فوج جنرل ہینیبل کو چاہیے تھی اور مضبوط ڈیفنس توڑتے وقت جتنا جانی نقصان اس دوران ہونا تھا وہ ہینیبل کی کلکولیشن کے مطابق بہت زیادہ تھا دوسری وجہ یہ ہیستورل مارکہ ایک لشکر لے کر ری انفوسمنٹ کے ساتھ سپین سے اس کی مدد کو آ رہا تھا ہینیبل اس کے انتظار کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی آنے سے پہلے وہ اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ بچا کر رکھے تاکہ ایک ہی بار پرپور وار کیا جائے ان تین کے علاوہ ایک چوتھی وجہ بھی وہ یہ کہ رومنز نے اپنے بیرونی اتحادیوں کی مدد سے خفیہ طور پر جنرل ہینیبل کی فورسز پر گوریلا سٹائل کے اٹیکس بھی شروع کر رکھے تھے ہینیبل نے ایسے گوریلا اٹیکس کو روکنے کے لیے روم کے اتحادیوں کمزوری کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی رین فورسمنٹ کی آنے سے پہلے فیس لکون حملہ نہیں کرے گا اور رومنز کو ہیس دورال بارکا کے ایک جاسوس کے پکڑے جانے کی وجہ سے اس کے آنے کا راستہ بھی معلوم ہو چکا تھا مطلب رومنز نے کارتھیجین جنرل کو دوکہ دینے میں شکست دے دی تھی انہوں نے ہینیبل سے چھپ کر اپنے اتحادیوں کے ایک بڑی فورس تیار کر لی تھی اور یہ فورس ہینیبل آرمی سے دو سو تیس کلومیٹر دور منٹارس ریور کے کنارے موجود تھی اور اس کے بھائی کے لیے پھندہ لگائے بیٹھی تھی دو سو سات بی سی ای میں جب ہینیبل کا بھائی آلپائن مونٹین سے اپنی فوج کے ساتھ اترا تو رومنز نے اسے اتحادیوں کی مدد سے کرش کر دیا پھر انہوں نے روم شہر سے کچھ دور ٹھہرے ہوئے جنرل ہینیبل کے کیمپ میں ایک توفہ بھیجا جون دو سو سات بی سی ای میں کارتھیجین کیمپ کے اندر ایک دھیلا گیرا ہینیبل کے سامنے جب یہ دھیلا لیا گیا کھولا گیا تو اس میں اس کے بھائی کا سر تھا مشہور ہے کہ جنرل ہینیبل نے دیکھ کر کہا تھا کہ رومیوں کو دنیا پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کارتھیجین کا بہترین جنرل مارا گیا ہے ہیسدور البارکا کی موت کے وقت تک ہینیبل کو روم میں ملٹری کیمپین کرتے ہوئے گیارہ سال ہو چکے تھے اب وہ روم کی فتح سے مکمل مایوس ہو گیا تھا پھر مزید یہ کہ رومنز نے ڈی مورالائز کارتھیجین آرمی پر ایک کاری ضرب اور بھی لگا دی انہوں نے یہ کیا کہ جنرل سیپیو کے کمان میں ایک طاقتور رومن نیوی کو ہینیبل کی افریقن سرزمین کارتھیجین امپائر پر اٹیک کے لیے بھیج دیا جب ہینیبل کو اطلاع ملی کا رومن آرمی تو کارتھیج امپائر کے ساحلوں پر پہنچ گئی ہے تو وہ روم کو فتح کرنے کی حسرت دل میں واپس چلا گیا ہینیبل دو سو تین بی سی ای میں پندرہ سال کی انتہائی زبردست ملٹری کمپین کے باوجود روم سے ناکام لوٹ گیا ساتھ ہی روم میں یہ سوچ بھی جڑ پکڑ گئی کہ سیلف ڈیفنس کے لیے کارتھیج امپائر کو مکمل طور پر ختم کرنا لازمی ہے ورنہ یہ کسی دن ہمیں ختم کر دیں گے دو سو دو ٹو بی سی ای میں کارتھیج جنرل ہینیبل اور رومن جنرل سیپیو کی فورسز میں ایک زبردست جنگ ہو نورت ایفریقہ میں زاما کے مقام پر ہونے جنگ کو میٹل آف زاما کہا جاتا ہے اس میں جنرل ہینیبل کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور کارتھیج ایمپائر رومنز کے رحم و کرم پر آ گئی ہینیبل کی زیادہ تر فوج ماری گئی وہ خود کسی طرح بچ گیا لیکن پھر برسوں مختلف علاقوں میں مارا مارا پھرتا رہا آخر موجودہ ترکیہ میں کسی جگہ جب دشمن اسے گرفتار کرنے کے بہت قریب تھے تو اس نے زہر کھا کر خود کشی کر لی کارتھیج ایمپائر اپنی طاقت پرائیڈ نیوی اور بہت سی زمین کھو چکی تھی تھوڑا سا علاقہ باقی تھا مگر رومنز نے اسے بھی اپنے لیے پوٹینشل تھرٹ سمجھا انہوں نے 146 بی سی ایمپائر بچ رہنے والے پورمان کارتھیج انہوں پر حملے کا فیصلہ کر لیا ان کا موقف یہ تھا کہ کارتھیج انہوں خفیہ طور پر ایک بہت سی لکڑی جمع تھی اور جہاز بنانے کے کارخانے بھی کام کر رہے تھے ایک رومنز سینیٹر نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور واپس جا کر سینیٹ کو قائل کیا کہ کارتھیج انہوں آج بھی ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں انہیں ختم کر دیا جانا چاہیے ون فورٹی سکس بی سی ای میں رومنز نے سرپرائز اٹیک کیا اور کارتھیج انس کی بچی کچی ریاست کو مٹا دیا سترہ دن تک کارتھیج سٹی میں آگ لگی رہی ساحلی شہروں میں ایک بھی شخص کو زندہ نہیں چھوڑا گیا جن کو مارا نہیں جا سکا انہیں گھروں میں بند کر باہر سے آگ لگا دی گئی پانچ لاکھ کے شہر میں پچاس ہزار لوگ ہی زندہ بچے ان میں سے بھی مردوں کو قتل کر عورتوں اور بچوں کو غلام منڈیوں میں بیچ دیا گیا آج کے تیونس شہر کے گرد جا بجا وہ ایت تھی ایسی لڑائی جس میں کسی شہر کو صرف اس لیے تباہ کر دیا گیا تھا کہ کہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکے سیلف ڈیفنس لوجک دوستو ایک سو اٹھارہ سال کی ان پیونک وارز نے رومنس کے گراؤنڈ اور نیول ملٹری مشین کو سپر پاور بنا دیا تھا اب دنیا میں کوئی طاقت ان کے مقابلے کی نہیں تھی معلوم دنیا کے سب سے اہم سمندر مریٹرینین سی پر ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی یہی وجہ ہے کہ اس سمندر کو آج بھی مردو میں فارسی میں اور عربی میں بھہیر روم کہا جاتا ہے کیوروز سیلوز روم جتنا طاقتور اور وسیع ہو چکا تھا اس کی کومن ویلیوز اسی تیزی سے ختم ہو رہی تھی سینٹ اور روم کے آزاد لوگ کے الفاظ اب بھی ہر جگہ کندان تھے جھنڈوں پر دیواروں پر منومنٹس پر لیکن ان میں مانی ختم ہو چکے تھے ٹویلو ٹیبلٹس کے رائٹس جن پر رومنز فخر کیا کرتے تھے برائے نام رہ گئے تھے کیونکہ رومن ایلیٹس نے غلام خریدنا اور زیادہ سے زیادہ دولت بنانا اپنا اولین مقصد بنا لیا تھا غلاموں سے کھیتوں میں مفت میں کام لینا رومن شہریوں کو پیسے دے کر کام کروانے یہ کمرے پیٹریشنز نے انہی کے لیے بنائے تھی ان کمروں میں نہ روشندان تھے نہ صفائی اور پانی کا انتظام تھا نہ کیچن کی سہولت تھی ان جگہوں پر صفائی نہ ہونے اور زیادہ لوگوں کے آنے سے بیماریاں اور وبائیں اکثر بھیل جاتی تھی ملیریا ٹی بی پلیگ لپروسی اور سانس کی بیماریاں اس قدر بھیلنے لگی تھی کہ امیر رومنز نے پیٹریشنز نے الگ رہنا شروع کر دیا تھا رومن کنگڈم اور رومن ریپبلک کے شروع کے دور کے بلکل الٹ اب پیٹریشنز نے غریبوں کی گلیوں میں رہنا ہی چھوڑ دیا تھا رومن الیٹ جن پر وہ کبھی فخر کیا کرتے تھے اب نہیں رہی تھی سوائے ان کی تاریخ کے اور بے انتہاب طاقتور ملٹری گئے اور ملٹری کیوں طاقتور تھی یا آپ اب تک جان چکے ہیں کہ رومن کی سرشت میں پہلے دن سے یہ بات شامل ہو چکی تھی کہ وہ مسائل کو طاقت اور تشدد سے حل کریں گے سو کیا ہوا کہ ایک بار پھر رومن ایلیٹس میں کلیش نے جنم لیا ایسا کلیش جسے طاقت سے حل کرنے کی کوشش میں رومن ریپبلک ہی ختم ہو گئی روم کو جس بات سے نفرت تھی یعنی بادشاہت سے ون مین رول سے وہ ہو کر رہے وہ ایسے کہ پچاس بی سی ای تک ایک طاقتور جنرل جیولیس سیزر روم کے لیے ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کر چکا تھا اس نے رومن امپائر کے سابقہ دشمنوں گالز اور جرمنکس کو ان کے مضبوط کلوں میں شکست دی تھی اس نے آٹھ سالہ ملٹری زانت کے شاندار نمونے بھی دکھائے تھے اور دس لاکھ سے زیادہ انسانوں کا خون بھی کیا تھا جب وہ پچاس بی سی ای میں کامیاب ملٹری کیمپینز کے بعد ایک ہیرو کی طرح روم واپس آ رہا تھا تو اس کے پاس دولت کے امبار تھے اس کے علاوہ چالیس ہزار تجربہ کار سولجرز بیٹل ہارڈن آرمی بھی اس کے ساتھ تھی رومن سینٹ کو اسی لیے جولیس سیزر سے خطرہ تھا کہ اگر وہ اپنی اس فوج کے ساتھ روم میں داخل ہو گیا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا وہ اپنی طاقت سے سینٹ اور عوام دونوں سمجھے جانے والے روبیکن ریور سے پیچھے چھوڑ کر تنہا شہر میں داخل اگر اس نے فوج کے ساتھ روبیکن ریور کو کروس کیا تو اسے روم کے خلاف بغاوت سمجھا جائے گا اور جولیس سیزر سے باغیوں کی طرح ہی نبٹا جائے گا مسئلہ یہ تھا کہ جولیس سیزر اپنی فوج کے بغیر تنہا روم میں داخل ہوتا تو مارا جاتا کیونکہ اس کے خلاف طاقتور سینیٹرز کئی قسم کے کیسز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ اسے پہلے سے ہی کرپشن اور بغاوت سمجھ کئی چارجز میں دھرنے کے لیے تیار تھے اور یہ چارجز ایسے تھے جن میں تھا اور روم میں سینیٹرز سے بڑی عمارتیں بنوا کر ان میں اپنے مجسمیں لگوا رہا تھا وہ روم میں زیادہ سے زیادہ پروپٹی خرید کر آلی شان بلڈنگز بنوا رہا تھا سینیٹرز خدشہ تھا کہ ایک بار پھر رومن ریپبلک بادشاہت کی طرف پلٹ رہی سیزر ریکس یعنی بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ تو جان ہی چکے ہیں کہ یہی وہ لفظ تھا جس سے رومن دل کی گیرائیوں تک نفرت کرنے لگے تھے روم میں جولیس سیزر کا مخالف پومپے سینیٹرز سب سے طاقتور شخص تھا اور عوام میں کافی حد تک مقبول بھی تھا کیونکہ اسی نے ایک اور جنرل مارکس کراسس کے ساتھ مل کر غلاموں کی تیسری بغاوت کچھ لی تھی وہی مشہور زمانہ بغاوت جس کی سپارٹکس ٹیوی سیریز آپ نے ضرور دیکھی ہوگی تو یہی پومپے جو جنرل مارکس کراسس کو آؤٹ کلاس قبل از مسی 49 بی سی ای کو پورے لشکر کے ساتھ رابی کراس کر لیا پومپے اور اس کے ہاں میں رام خالی کر کے بھاگ گئے جولے سیزر نے سینٹ پر اور شہر پر قبضہ کر لیا نئی سینٹ بنائی کچھ لوگوں کو واپس بلایا اور خود کو ڈکٹیٹر انونس کر دیا کیونکہ اس کے مطابق یہ کریسز کا وقت تھا اور اسے پومپے کی بغاوت کو چلنا تھی جو کہ اس نے کچھلی بھی 48 بی سی ای میں اس نے مصر میں چھپے ہوئے پومپے کو قتل کروا دیا جولے سیزر نے رام کی یہ خطرناک سیول وار جیتی اور رام میں اپنے مجسمیں ایک دیوتا کی طرح بنوانا اور پھیلانا شروع کیے اس نے سیول وار کے خاتمے کے بعد بھی ڈکٹیٹرشپ کا عہدہ نہیں چھوڑا بلکہ 44 بی سی ای میں اس نے خود کو ڈکٹیٹر فور لائف اپوائنٹ کروا لیا اس نے پہلی بار رام کی تاریخ میں پہلی بار سکھوں پر اپنا نقش بنوانا شروع کیا جو کہ اس سے پہلے رواج نہیں تھا وہ خود کو دیوتا کے روح میں پیش کر رہا تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ اسے دیوتا سمجھنے بھی لگے سینٹ جو کبھی اس کی حامی تھی اب اس میں بھی سیزر کے خلاف جذبات گرم ہونے لگے کیونکہ سیزر کے اقدامات سے ان کے مفادات پر بھی ضرب لگ رہی تھی سو کیا ہوا کہ ساٹھ سینٹرز نے جولیس سیزر کو قتل کرنے کی خفیہ پلاننگ کی اس گروپ نے خود کو دی لبریٹرز کہا کہ ان کے خیال میں یہ روم کو حقیقی آزادی دلوانے جا رہے تھے پندرہ مارچ چوالیز فورٹی فور بی سی ای کے دن جب جولیس سیزر سینٹ میں گولڈن کرسی کی طرف بڑھ رہا تھا تو لبریٹرز نے اسے گھیر لیا پھر ایک ایک کر کے چوبیس لبریٹرز نے اس کے جسم میں خنجر اتار دی سیزر نے دیکھا کہ اس کے کئی قریبی ساتھیوں کے خنجر بھی اس کے سینے میں اتر چکے ہیں ان میں مشہور زمانہ بروٹس بھی شامل تھا وہ سیزر کے بیٹوں کی طرح تھا قتل کے بعد بروٹس سے جب کبھی پوچھا جاتا کہ کیا تم اپنے گارڈین جولیس سیزر سے اتنی نفرت کرتے تھے تو وہ کہتا ایسا نہیں کہ میں سیزر سے کم محبت کرتا تھا ایسا تھا کہ روم میری پہلی اور بڑی محبت تھی جولیس سیزر کے قتل کے بعد حالات بہتر ہونے کے بجائے بگڑ گئے دراصل جولیس سیزر سے محبت کرنے رومیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی انہوں نے سیزر کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ شروع کر دیا اس ڈیمانڈ میں سیزر کا 18 سالہ بتیجہ اکٹیوین پیش پیش تھا اسے سیزر نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین کہا تھا فوج کا ایک بڑا حصہ اس کا وفادار شیور وار میں چلا گیا وہی پرانی ریت وائلنس سے مسائل حل کرنے کی عادت اب روم کو اپنے گھر میں مہنگی پڑ رہی تھی برسوں پر پھیلا یہ طویل کیوس دوست تو آخرے کار اکٹیوین کی مکمل جیت پر ختم ہوا جولے سیزر کو قتل کرنے والے بروٹس مکمل کنٹرول حاصل کر لی جی ہاں رومن امپائر پر کیونکہ اب چار سو بیاسی سال تک قائم رہنے والی رومن پبلک افیشلی ختم ہو کر امپائر میں بدل چکی تھی کینڈم کے آخری بادشاہ تاکیونیس دی ایروجنٹ کے ظلم سے تنگ رومنز پانچ صدیوں بعد ایک بار پھر ون مین رول میں آ چکے تھے لیکن اب کسی میں یہ حمد نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے افیشلی بادشاہ ریکس یا شہنشاہ کا ٹائٹل استعمال کرے اسی لئے اوکٹیوین نے سینٹ سے اپنے لیے آگستس کا ٹائٹل حاصل کیا بعد میں یہ پریسپس کا ٹائٹل سلسلہ اگلی چھے صدیوں تک آخری رومن شہنشاہ رومل اس تک چلتا رہا تمام رومن شہنشاہوں نے خود کو سیزر آگستس اور دوسرے ٹائٹل دیئے مگر رسمی طور پر شہنشاہ یا ریکس کے ٹائٹل سے ہمیشہ خود کو دور رکھا ساتھی رومن کینگڈم اور سال تک قائم رہی ارتفاق دیکھئے کہ رومن کیسے قائم ہوا اس لیجنڈ کے مطابق پہلے رومن حکمران کا نام روملس تھا جبکہ ویسٹن رومن امپائر جب ختم ہوئی تو اس کے آخری حکمران کا نام بھی روملس آگستس رومن امپائر کیسے ختم ہوئی اور اس کا ایک ایسٹن پارٹ مشرقی حصہ کرسچن کیوں ہو گیا تھا وہ کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے رومن امپائر مٹ گئی اس پر ہم اگلے اور اس سلسلے کے آخری وی لوگ میں بات کریں گے آپ ضرور دیکھئے جن باربیرینز کی گردنوں کے تھیلے بھر کر جولیس سیزر نے روبی کون پروس کیا تھا انہی علاقوں کی بربر فورسز روم پر چڑھ دو روم ایک دن میں نہیں بن صدیوں میں سیکھ رون ہنر لندوں کا خون جگر اور لاکھ نام کا خون ناحق لگ ایک زمانہ تھا دنیا کا ہر پانچ ماں شخص روم تھا آخر روم کیوں عظیم تھا اور کیوں ختم کیا امریکہ بھی اسی راستے پر کیسے ہیں دوستو میں فیصل مرائج روم ایک گاؤں سے کیسے شہر بنا شہر سے کنگڈم کنگڈم سے ریپبلک اور ریپبلک سے کب کیسے کیوں روم رومن امپائر قائم ہوئی اور اس کا پہلا شہنشاہ آکٹیمین آگسٹس سیزر تھا جولیس سیزر کا بھتیجہ یہ چالیس سال حکمران رہا اس نے رومن امپائر کو گورن کرنے کا ایسا ڈیزائن دے دیا کہ اس کے بعد اب اسے صرف طاقتور شہنشاہ ہی رون کر سکتے تھے شہنشاہ کا کنٹرول سیاست پر سینٹ پر عوام پر اور فوج پر مکمل ہوتا تھا رومن آرمی کی لیجنز اب الگ جنرلز کی نہیں شہنشاہ کی وفادار تھیں عوام کو مصروف رکھنے اور الجھائے رکھنے کے لیے روم میں بڑے ایمفی تھیٹرز بنائے گئے جن میں گلیڈیئیٹرز کی فائٹس ہوتی تھی غلام قیدیوں رومن بہادروں اور جنوروں کو لڑایا جاتا تھا رومن کی تصویر اور ویڈیوز میں جو دائرہ نمہ بڑی سی عمارت آپ نے دیکھی ہوگی یہ کلوسیم بھی ایک ایمفی تھیٹر ہی تھا اسے ایٹی اسی سی ای میں شہنشاہ ٹائٹس نے بنوایا تھا تو رومن الیٹس اس دور میں عوامی تفریق کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے سب سے اہم جو چیز کرتے تھے وہ یہی ایمفی تھیٹرز میں مقابلے ہی ہوتے تھے ہفتوں تک مہینوں تک ایسے کھیل تماشے چلتے رہتے جن کے لیے رومن شہنشاہ کبھی سینٹ پر اور کبھی عوام پر بھاری ٹیکسز لگاتے ان کھیل تماشوں سے پلیبینز کا غریب عوام کا دل بہل جاتا پھر شہنشاہ یہ کرتے کہ جب کبھی عوام کو انہوں نے یہ بتانا ہوتا کہ نیا شہنشاہ تو روم کو ترقی دے رہا ہے تو وہ روم میں بڑے بڑے ٹیمپلز اور کنسٹرکشن پروجیکٹس شروع کروا دیتے اس سے عوام کے بڑے طبقے پلیبینز کو کام بھی مل جاتا اور یہ تاثر بھی جاتا کہ ریاست فارغ نہیں بیٹھی کچھ کام کر رہی ہے ایمپرر اکٹیویان اگستس نے چار دھائیوں تک اسی طرح حکمرانی کی دو صدیوں میں رومن امپائر نے چودہ شہنشاہ دیکھے جو سب کے سب اکٹیویان کے موڈل پر ہی حکمرانی کرتے رہے وہ اپنے لیے سیزر اور اگستس کے ٹائٹلز مستقل استعمال کرتے رہے جسے ہم اردو میں کیسر روم کہتے ہیں انگلیش اور لاتینی میں دراصل وہ سیزر ہی ہے 117 117 سی ای تک رومن امپائر دو ملین سکوئر مائلز کے قریب پھیل چکی تھی یہ سلطنت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس کا ایک کلچر تو دور کی بات ہے اسے ایک شہنشاہ کے انڈر اس کے نیچے چلانا بھی محال ہو چکا تھا نورت میں شمال میں سکوٹلینڈ سے لے کر موجودہ شام تک اور ساؤت میں جنوب میں مصر سے ویسٹ میں میراکش تک روم ہی روم تھا میری ارینین سی کی ساری ٹریڈ رومیوں کے کنٹرول میں تھی جس سے ناراض ہوتے اس پر ٹریڈ امیر کر دیا تھا فلتھی رچ کر دیا تھا اتنا امیر کر دیا تھا کہ ان کی عجیب و غریب عادتیں مشہور ہونے لگی تھی شینشہ ہیلیو گابلس کے مطلق مشہور تھا کہ وہ ڈینر میں کوئل کی زبانیں کھاتا ہے اس کے لیے روم بھر سے معصوم پرندوں کا شکار کیا جاتا تھا مشہور تھا کہ یہ اپنے ہر کھانے کا ایک خاص برینڈ بنواتا ہے جس میں تمام ڈیشیز ایک خاص رنگ کی ہوتی ہیں خاص ڈیزائن میں بنائی جاتی ہیں ہیلیو گابلس پھولوں اور خوشبوہوں کا اتنا شوقیم تھا کہ اس نے بنکٹ حال میں ایسی چھت بنوائی جس سے پھول گرتے اور خوشبوہیں ٹپکتی رہتی تھی ایک بار اس نے اپنے نیمانوں پر اتنے پھول برسائے کہ کچھ دم گھٹنے سے مر گئے رومن ایلیٹ پٹریشنز کے درمیان ہر کھانے پر ڈیشیز کی تعداد کا بھی مقابلہ ہوتا تھا دوستو یقین کرنا مشکل ہے لیکن ارلی رومن ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ ایک ایک کھانے پر سینکڑوں اور باز اوقات ہزاروں ڈیشیز تیار کی جاتی تھی شہنشاہ وٹیلیس دن میں کئی بار کھانے کے لیے ٹیبل سجانے کا حکم دیتا تھا اور ہر کھانے میں دو ہزار مچھلی کی اور سات ہزار پرندوں کے گوشت کی ڈیشیز ہوتی تھی کئی بار اتنے بڑے کھانے میں مہمان شریک ہوتے تھے اور کئی بار صرف شہنشاہ تنہا بیٹھا ہوتا تھا عمرہ کے ذوق کو تسکین پہنچانے کے لیے افریقہ میں خاص قسم کے آسٹریچ شتر مرخ کی تلاش کی جاتی تھی یونان کے ساحلوں سے خاص طور پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر لائی جاتی تھی اور ان کا سوپ بنانے کے لیے شیف کی خاص فوج تیار تھے یورپ کے جنگلوں سے توتے پکڑنے کے لیے ایک پورا لشکر تھا پرندوں کے گوشت کے ہر حصے کی مخصوص الگ الگ ڈیشیز بنائی جاتی تھی پٹریشنز نے ایسی پرتائش دعوتوں کے لیے بڑے بڑے ہالز بنائے ہوئے تھے جہاں کھانے کے دوران موسیقی رکس اور منی گلیڈییٹر فائٹس ہوتی تھی عمراء کی خوش وقتی کے لیے نہ جانے کتنے غلاموں کو اپنی گردنیں کٹوانا پڑتی تھی سردیوں میں آسٹرز سیپ کھانے کے لیے گرم تالاب بنائے گئے تھے ان کا پیندا ہر وقت ہلکا سا گرم رہتا تھا پرانی سے پرانی شراب کی تلاش کے لیے پورے روم میں دھوڑ دھوپ کی جاتی تھی جس امیر کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنی اچھی محفل سجدی تھی سو سال پرانی شراب کی مو مانگی قیمت دی جاتی تھی اور بعض اوقات سو سو غلام ایک گیلن کے بدلے دے دی جاتے تھے مطلب روم جتنا امیر اور طاقتور ہوتا جا رہا تھا پیٹریشنز امیر لوگ غریبوں سے پلیبین سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے تھے ریپبلک دور کا عوام سے جو معاہدہ ہوا تھا ٹیبلز کا وہ ٹوک چکا تھا پلیبین کے نمائندے ٹربیون کو مشاورت کے لیے بھی بلائی جاتا تھا مگر اب وہ یا تو عمرہ ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا یا پھر اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر کر دیا گیا تھا شہر میں گاربیش چکانے لگانے اور ٹوائلٹس کا کوئی انتظام نہیں تھا روم اتنا امیر ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود یوں تھا کہ عام لوگ گلیوں کو ہی بطورے ٹوائلٹس استعمال کیا کرتے تھے امپائر کی عبادی اب اتنی زیادہ تھی کہ اس میں اصلی رومنس بہت کم رہ گئے تھے امپائر کے شروع کے دنوں ہی سے نئے لوگوں کو رومنس سیٹزن شپ دینا بند کر دی گئی تھی جس سے روم ایک اپار تھائیڈ سٹیٹ بن چکا تھا جس میں کچھ لوگوں کو مکمل شہری حقوق حاصل تھے لیکن بہت سے لوگ اس سے محروم تھے اور ان سے محکوم شہریوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا اس سے ظاہر ہے روم کے دشنوں کو بہت مدد ملتی تھی اور انہیں ناراض لوگوں کو ساتھ ملانے کا موقع مل جاتا تھا اس طرح بہت سے مل رومن سٹیزنشپ دے دی اسٹورینز اب یہاں ایک اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو اکدم سٹیزنشپ دے دینے سے رومن امبار بجائے طاقتور ہونے کے کمزور ہو گئی کیونکہ اب روم کی کوئی خاص پہچان ہی نہیں رہی تھی تمام رومنز تو تھے لیکن نئے رومنز دور دراز کے علاقوں میں شام سے لے کر سکوٹلینڈ تک پھیلے ہوئے تھے جو کلاسیکل رومن کلچر تو کیا رومیوں کی لیتن زبان تک نہیں سمجھتے تھے سو رومنز جنہوں نے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں اور مختلف مذاہب کو اپنے اندر زم کر کے ان سب کو رومن گوڈز اور گوڈیسز بنا دیا تھا اس پر یک جا بھی ہو گئے تھے اب بکھرنے لگے تھے ایس پی کیو آر کا سلوگن جو چھے سو سال سے رومنز کا وقار تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اب نہ تو سینٹ کی کوئی وقت تھی اور نہ رومیوں کی وہ آزادی باقی تھی جس میں مطلق الانان بادشاہ ان پر حکومت نہیں کر سکتا تھا ہم آگسٹس سیزر کے نام پر طاقتور ایمپررز ہی شہنشاہ ہی تو حکمرانی کر رہے تھے کیوریس فیلوز اس سٹائل میں رومن امپائر ایک سو سال مزید چلتی فوراں بعد ہی کومنڈس حکمران بنا تھا کیونکہ یہ اس کا بیٹا تھا شہنشاہ مارکس اریلیس کے بارے میں آمن سے یقیناً بہت سے لوگ ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ تاریخ میں فلوسفر کنگ کے طور پر مشہور ہے سو اس کے انیس سالہ کامیاب دور حکومت کے بعد اس کے بیٹے کومنڈس کو جب شہنشاہ منتقل ہوئی تو روم اچھے حالات میں تھا مگر کومنڈس نے پرکھوں کے نام کی خوب خاک اڑائی اس نے حکومت کی ساری ذمہ داری درباریوں پر ڈالی اور خود کو اپنی فینٹسیز میں گم کر لیا وہ ایسا ہی کہ اسے وہم ہو گیا تھا کہ وہ رومن دیو مالائی ہیرو ہرکولیس کا دوسرا جنم ہے ہرکولیس رومن مائتھولجی کا ایک طاقتور کردار تھا جو سب سے بڑے رومن گوڈ جیوپیٹر کا بیٹا تھا ہرکولیس رومنز میں ہمت حوصل قربانی اور طاقت کی مثال تھا ایمپررل کومنڈس نے اپنے لیے بلکل اسی جیسے مجسمیں بنوانا شروع کیے جیسے رومن ہرکولیس کے بنوایا کرتے تھے خاص طور پر ہرکولیس کا ایک انداز جس میں وہ لاتھی اٹھائے کھڑا تھا وہ کومنڈس کو بہت پسند تھا چنانچہ اس نے اس طرح کے کتنے ہی سٹیچوز بنوا کر پورے رومن جا بجا نصب کروانا شروع کیے اس نے رومن کلینڈر میں کئی مہینے اپنے نام یا ٹائٹلز کے مطابق بدلے بھی جیسا کہ آگست کو بدل کر اس نے کومنڈس کر دیا اور اکتوبر کو بدل کر اپنے پسندیدہ ٹائٹل ہرکولیس پر رکھ دیا لیکن صاف ظاہر ہے مہینوں کے نام بدلنے یا جسم نصب کرنے سے تو کوئی ہرکولیس تھوڑی بنتا ہے اس کے لئے خود کو لڑائی کے میدان میں منوانا بھی ضروری ہوتا ہے سو کومنڈس نے ایک عجیب وقریب فیصلہ کیا کومنڈس نے روم میں تاریخ کی سب سے بڑی گیمز شروع کروا دیں جن میں گلیڈیٹرز کے مقابلے سب سے ٹاپ پر تھے اور پورے روم میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب شہنشاہ کمونڈس خود بطور گلیڈیٹر تلوار لے کر طاقتور گلیڈیٹرز کے مقابلے پر اتر آیا پھر اس نے ایک کے بعد ایک طاقتور ترین گلیڈیٹر کو دھول چٹانا شروع کرتی دراصل وہ دیسپریٹلی عوام کے دل جیتنا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا چنانچہ مقابلے مسلسل ہوتے چلے گئے اور ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتتا چلا گیا رومان ایمفی تھیٹرز میں وہ واقعی خود کو ہر کولیس ثابت کر رہا تھا لیکن بہت جلد رومان کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ کمونیس کے مددے مقابل گلیٹییٹرز کو کند تلوار دی جاتی ہے جس میں دھار ہی نہیں ہوتی یا انہیں مقابلے سے پہلے ہی کچھ کھلا پلا کر اس قابل نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ ہی کر سکے مطلب زہر ویرہ دے دیا جاتا ہے یا ایسی دعا دے دی جاتی ہے کہ وہ نشے میں رہتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ تمام مقابلے سٹیج تھے فیک تھے ان کا صرف ایک مقصد تھا وہ یہ کہ ایک نائحل اور نالائک شہنشاہ خود کو مارکس ایریلیس آگسٹس اور سیزر سے بڑھ کر دیو مالائی کردار ہرکولس جیسا ثابت کر سکے لیٹ رومن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کومنڈس نے 12000 فیک مقابلے جیتے تھے ان میں اس نے صرف گلیڈییٹرز کو مردوں ہی کو شکست نہیں دی تھی بلکہ ہزاروں جنوروں کو بھی مار کر عوام سے داد وصول کرنے کی کوشش کی تھی اس نے ہزاروں شیر ہاتھی گینڈے اور ذرافے دور سے تیر یا نیزہ بھینک کر ہلاک کی ایک سال کی گیمز میں اس نے صرف ایک دن میں ایک سو ریچ مار مار کر مار ڈال کیلوس قومی خزانے پر بھی بھاری پڑے رومنز نے کمونڈس کو پاگل شہنشا میڈ ایمبرر کہنا شروع کر دیا کمونڈس کے ظلم کی وجہ سے اس کے درباری اور خاندان کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے چنانچہ اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع ہو گئیں اس تک بھی اطلاعات اور خفیہ خبریں پہنچ رہی تھی سو اب وہ ہر وقت اس خوف میں رہنے لگا کہ کسی بھی وقت کوئی بھی اس کو آ کر مار سکتا ہے چنانچہ اس خوف میں سینکڑوں قریبی لوگوں کو اور ترباریوں کو قتل کروا دیا یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن کو بھی شک کی بنیاد پر مروا دیا شہنشاہ کے پاگل پن سے تنگ آ کر اس کی محبوبہ مارشیہ اور کچھ دیگر لوگوں نے اس کے قتل کی پلاننگ کی مارشیہ نے اسے شراب میں زہر ملا کر دی دیا شاید زہر خالص نہیں تھا یا مقدار کم تھی کمونس بے ہوش تو ہو گیا لیکن مرا نہیں چنانچہ ہنگامی طور پر سازشیوں نے پہلوام نارسس کو بلوایا جو پہلے سے قد رکھتا تھا شہنشاہ سے تو اس نے بزرم خود ہرکولس شہنشاہ کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا آپ نے مشہور زمانہ فلم گلیڈیئیٹر ضرور دیکھی ہوگی اس میں جو شہنشاہ سٹیڈیئیم میں جا کر گلیڈیئیٹر نیکسیمس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل یہ کمونڈس ہی تھا جسے دکھایا گیا تھا گو کہ اس فلم کی کہانی کا بڑا حصہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے لیکن اس کہانی کا بیگراؤنڈ اور مزاج بلکل تاریخی ریکارڈ کے مطابق درست تھے یعنی رومن سماج ایسا ہی تھا جیسا اس فلم میں دکھایا گیا ہے واقعات اگرچہ اس میں فرضی ہیں تو خیر ساتھیو اکتیس سالہ شہنشاہ کمونڈس کا قتل 192 سی ای میں ہوا یہ روم کا آخری سٹیبل حکمران تھا اس کے قتل نے روم کو مستقل طور پر ایک کیوس اور پلٹ پلٹ کر آنے والی سی وارز کی طرف دکھیل دیا اکٹیویان اگسٹس سے کمونڈس تک 166 سالوں میں صرف 14 شہنشاہ آئے تھے 14 ایمپلرز لیکن اگلی ایک صدی میں ایک سنچری میں روم نے ستر حکمران دیکھیں ان میں بھی پہلا سال ایسا تھا جس میں پانچ شہنشاہ موسموں کی طرح آئے اور گئے وہ رومن آرمی جس پر روم کو بڑا ناز تھا وہ ہی اس کے زوال کا سب سے بڑا باعث بن رہی تھی کیونکہ وہ اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ حکمرانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنے لگی تھی شہنشاہ کی حفاظت کرنے والے پریٹورین گارڈز یعنی رومن سولجرز سینٹ کے دروازے پر جا کے رومن امپائر کے تاج کی بولی لگانے لگے تھے جو سینٹر یا کمانڈر زیادہ دولت دیتا گارڈز اس کے سر بڑی اور مہنگی بھی ہو چکی تھی کیسے پالنے کے لیے روم کو مسلسل جنگیں کرنا اور مسلسل جیتنا پڑتی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ روم دو ملین سکوئر مائلز تک تو پہلے ہی پھیل چکا تھا اور کتنا پھیل تھا نہ پھیل تھا تو اس فوج کو پالنے پوسٹ نے سنبھالنے کیلئے پیسہ کہاں سے آتا سو کیا ہوا کہ بڑی فوج روم کے لیے فائدے کے بجائے عذاب بن گئے مختلف کمانڈرز اور ایریاز کی فوج کئی بار سیول وارز میں ایک دوسرے پر چڑھ دور تھی فوج کے بعد دوسری چیز آتھی جس نے رومن کرتے اس سے جو دولت ملتی اسے لاکھوں کی تعداد میں نئے غلام خریب لیتے اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ عام رومن کو پلیبین کو زمینوں پر کام ملنا بند ہو گیا کیونکہ غلام رومن مزدور کی نسبت بہت سستے پڑتے تھے اس صورتحال میں آم رومن فوج میں اتنے لوگ پہلے سے بھرتی تھے مزید اور لوگ بھرتی کرنے سے روم پر بوجھ بھڑنا ہی تھا کم تو نہیں ہونا تھا اور اگر ان کو بھرتی نہ کیا جاتا تو بے روزگاری بھڑنا تھی اس پر مزید یہ کہ شہر میں کام تلاش کے لیے آنے والوں کو بھی شہر میں کام نہیں مل رہا تھا اب پہلی صدیوں جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ شہنشاہ شروع نہیں کر پا رہے تھے شہروں میں آنے والے رومنز نہ تو کام ڈھون پا رہے تھے اور نہ ہی واپس دہات میں جا سکتے تھے کیا انتیجہ ہوا کہ بروتل ہوسز اور سیل سوڈز کی ایک کھیب نے جرم لیا مرد کرائے کے سپاہی بن کر کسی کے لیے لڑنے کو تیار تھے دنیا میں کسی کے لیے بھی اور بارز میں ٹیورنز میں خوبرو لڑکیوں کی مانگ بھڑ گئی تھی کرائے کے سپاہی دور دراز کے علاقوں میں جاتے واپس آتے اور بہت سے وائرس اور بیماریاں ساتھ لاتے سوائی کا انتظام روم میں پہلے ہی نہیں تھا سو کیا ہوتا کہ پوری سوسائٹی وبائی امراض میں گھر جاتی مثلا تیسری صدی کے میڈ میں سائپیرین پلیگ ایسا پھیلا کہ ایک ایک دن میں روم سے پانچ پانچ ہزار لاشیں باہر نکالی گئیں روم اپنی طاقت عظمت نیک نام فخر سب کچھ کھو چکا تھا اب صرف کچھ عمارت اور کھنڈر باقی بچے تھے اور بتا رہے تھے کہ عمارت عظیم تھی ایک کے بعد ایک شہنشاہ اپنی ہی فوج یا محافظوں کے ہاتھوں قتل ہونے لگا 235 سے 248 سی ای تک 46 یئرز میں 12 رومن شہنشاہ بدلے ان میں زیادہ تر قتل ہوئے کچھ جنگوں میں مارے گئے اور چند ایک حادثاتی موت کا شکار ہوئے ایک بھی موت نہیں مارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نظام حکومت ایک کے بعد ایک حکومنان قتل ہونے لگے وہ ایک فیل ناکام سسٹم ہوتا ہے تو رومن سسٹم پر یہ ناکامی کی مہر لگ گئی روم کو فیل ہوتے دیکھا تو اس کے پرانے دشمن ہمسائیوں نے سر اٹھا جن باربیرینز کی گردنوں کے تھیلے بھر بھر کر جولیس سیزر اشکست دینے کے ڈپلومیسی کرنے لگی تھی رومن فورسز رومن کمانڈرز کرتے یہ تھے کہ جب کسی ایک قبیلے سے بربر قبیلے سے جنگ ہوتی تو یہ اس کے دشمن قبیلے سے معایدہ کر لیتے اسے روم میں لاکر بسا لیتے اور اس کی مدد سے دشمن ٹرائب سے جنگ کرتے روم میں آ کر بسنے والے ٹرائبز بربر ٹرائبز اور ٹرائبل چیف اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ روم کمزور ہو چکا ہے سو وہ آہستہ آہستہ رومن تخت پر اپنا اثر اور سوک بڑھانے لگے یہاں تک کہ پانچویں صدی تک رومن شہنشاہ انہی بن کر بیٹھ گئے سینٹرز پپولس کے رومنس کی کہانی بقاعدہ ختم شد رومن امپائر کا ویسٹن حصہ جس کا مرکز روم تھا فور سیونٹی سکس میں تمام ہوا بھیڑیے کا دودھ پینے والے رومن اس سے شروع ہونے والی کہانی گیارہ صدیوں کے بعد رومن اوگسٹس پر ختم ہو گئی ساتھیو ویسٹرن رومن امپائر تو پانچویں صدی میں ختم ہو گئی لیکن اس کا ایک حصہ ایسٹ میں ابھی باقی تھا جو بربر حملوں سے پوری طرح محفوظ تھا اور طاقتور تھا گزرتے وقت کے ساتھ یہ ایسٹرن رومن امپائر ویسٹرن سے بہت مختلف ہوتی چلی گئی مگر ظاہر ہے قدیم روم کی لیگسی اس کے ساتھ تھی اس ایسٹرن رومن امپائر کی بنیاد جب روم متحد تھا اس دور میں ہی ایمپرر کونسٹنٹائن نے 313 313 سی ای میں رکھ دی تھی وہ ایسے کہ اس نے رومن امپائر کے کیپٹل کو کونسٹنٹین اینا پول میں یعنی قسطنطنیہ میں جہاں آج ترکیہ ہے وہاں شفٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی اس نے رومن کو نئی شناخت دینے کے لیے ان کو یکجا کرنے کے لیے کرسچینٹی کو اختیار کر لیا مسیحت اختیار کر لی یعنی روم کو مسیحت میں ڈھال دیا کونسٹنٹائن دی گریٹ حکمران تھا جس نے بائبل اور دوریت کو موجودہ شکل میں لانے کے لیے کام کیا تھا اسی کی سرپرستی میں کرسچینٹی نے ایک ارگنائز ڈریلیجن کی شکل اختیار کی تھی شہنشاہ کونسٹنٹائن کو اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ اتنے بڑے روم کو ایک مذہب اور ایک ملٹری کمانڈر ہوگا تو ریاست مضبوط رہے گی یونائٹیٹ رہے شہنشاہ نے رومن سلطنت میں ایک خدا والے مذہب یعنی مسیحت کو پرامن اور نون وائلنٹ مذہب میں ڈھلنے میں بھی مدد دی کیونکہ اس سے امپائر میں سیول وارز کو محبت کرنے اور پرامن رہنے کی نصیحت کی جاتی تھی حضرت عیسیٰ اور ان کے ہواریوں کے ساتھ رومن امپائر نے تاریخ میں بہت برے سلوک کیے تھے لیکن کانسٹنٹائن نے اور اس کے بعد آنے والوں نے بائبل کو مرتب کرواتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا کہ رومن شہنشاہوں کے بارے میں کوئی برا لفظ اور لائن یہاں نہ لکھی جا سکے حالانکہ رومن تین صدیوں تک مسیحوں کو کھونٹیوں پر لٹکا کر زندہ جلاتے رہے تھے وہ مسیحوں کو منحوس اور قدیم روم کی تباہی کا باعث سمجھتے تھے پرخیر ساتھیو اصل یورپ میں کرسچینٹی کی سرپرستی اور اس کے کیپٹل مرکز کسٹنطنیہ کی بے انتہا مضبوط دیواریں تھی آپ ہماری اس ویڈیو میں بہت تفصیل سے جان چکے ہیں کہ 1453 میں 1453 میں آٹمن امپائر کے سلطان محمد فاتح کی توپوں نے آخر کاری دیواریں گرا دی تھی ایمپرور کونسٹنٹائن سے شروع ہونے والی اسٹرن رومن امپائر کا آخری شہنشاہ کونسٹنٹائن ڈی الیون بھی اس کی دیواروں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا ترکو نے اس شہر کا نام بدل کر پھر کسٹنطنیا سے استمبول رکھ دیا اور آج یہ ترکیہ کا سب سے بڑا ٹورسٹ سٹی ہے دوستو رومن امپائر کی یہ مختصر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امپائرز کیا غلطیاں کرتی ہیں اور ان سے یہ غلطیاں کیوں سرزد ہوتی ہیں روم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے باہر سے اندر سے شکست ہوئی تھی کیونکہ جو اس کی طاقت تھی وہ ہی اس کی کمزوری بنی اور اسے لے بیٹی آج اگر آپ غور کریں تو یونیٹیڈ سٹیٹس بھی خود کو ایک ایسے جال میں پسا چکا ہے آج امریکہ کو ایک بہت بڑا سٹیٹس من ذہین اور بہادر لیڈر چاہیے جو اسے کرداب سے نکال دیں کیونکہ امریکی لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اسے مستقل طور پر ملٹری کانفریکٹس میں رہنا ہی پڑتا ہے جس کی ایک قیمت ہے جو کہ ظاہر ہے امریکی ٹیکس پیر ادا کرتے ہیں اس سے امریکہ میں مہنگائی بڑھتی ہے اور مسلسل جنگوں کی وجہ سے امریکی کی سیکیورٹی بھی کمپروبائیس ہوتی ہے اگر امریکہ اپنی وار انڈسٹری کو لگام دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اپنی اتنی بڑی امپائر کو ملٹری امپائر دنیا میں پھیلی ہے اس کو چلائے گا کیسے اگر اس کو چلانے کا فیصلہ کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ اسے کب تک اپنے تمام رائیول سے زیادہ طاقتور رکھ کر چلا سکتا ہے اور کس قیمت پر کیا اس قیمت پر کہ کچھ امریکی بلینئر اور ٹرلینئر ہو جائیں اور کچھ کے لیے سکول کی فیسیز اور گھروں کے رنٹ اور گاڑیوں کی قسطیں تک ادا کرنا ممکن نہ ہو پھر یہ کہ امریکہ اپنی سوفٹ پاور بھی لوز کر چکا ہے وہ پورا ڈپلومیسی کے ذریعے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے امریکن ڈپلومیسی ایک بام ڈپلومیسی بن کر رہ گئی ہے وہ مخالفین پر جنگی دباؤ ڈالنے اور پابندیاں لگانے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہا مگر اس سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتا بلکہ اسے اور الجھا دیتا ہے اوکرین اور میڈل اس کونفلکٹ آپ کے سامنے ہیں اس سب سے امریکہ کے اندر اور دنیا بھر میں بنیادی ضروریات زندگی بھی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں قصہ مختصر ساتھی ہو کہ آپ کو صاف لگ رہا ہو گا یہ ہی تو روم کے زوال کی کہانی بھی تھی اگر امریکہ نے بوم ڈیپلومیسی جاری رکھی تو اندیشہ ہے کہ یہ اسکلیشن لیڈر جو ہے سٹیپ بی سٹیپ جو بڑھتا ہوا انتشار ہے دنیا کو ایک عالمی جنگ ایک ایٹمی جنگ کی طرف لے جائے گا مکمل تباہی کی طرف پر امید لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید امریکن پاور پلیئرز امریکن اسٹیبلشمنٹ تاریخ سے کچھ سیکھ کر دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچا لیں مگر افسوس تاریخ سے ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا ساتھیو رومن امپائر کی دیو مالائیں کہانیاں تاریخ اور لیجنڈز اتنی زیادہ ہیں کہ چار اکسات تو کیا چار سو اکسات میں بھی کہانیاں پوری نہیں ہو سکتی آخر دو ہزار سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی طاقتور اور کلچرڈ سیولیزیشن کی کہانیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے پھر بھی ایک اپنی سی کوشش کی ہے کہ تاریخ کے اس عظیم و شان چیکٹر کو سادہ اور کہانی کے انداز میں مختصرا آپ کے سامنے رکھیں کس طرح مادہ بھیڑیے کا دودھ پینے والے روملس نے روم کی بنیاد رکھی تھی اور کیسے پھر یہ عظیم امپائر بنی اور کیسے ختم ہوئی یہ کہانی آپ شروع سے جاننے کے لیے اس پلی لیسٹ پر ٹچ کر سکتے یہاں جانیے مسلم سپین کی داستان کیا تھی اور یہاں دیکھئیے اگر دنیا میں تمام انسانوں کو خوش رکھنے کا فارمولا کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا یہ نوال بریو نوال ہے